اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلل عقدتا من لسانی فهو قولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ اللہم انی اسألک علم نافع ورزق طیب وعمل متقبل اللہم علم نی القتاب والحساب اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت اللہم خود بھی ادھک سوڈیر سٹوڈینٹس آج ہے ہم لوگ اپنا نیا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس لیکچر کے اندر جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ہوگی جی ویو ٹیب کے بارے میں پریویس لیکچر میں میں نے جو ری ویو ٹیب تھا اسے کلوز کر دی ہے تھا اور آج ہم دیکھیں گے ویو ٹیب کے اندر کیا کچھ اویلیبل ہے یہ ویو ٹیب کا میں نے زوم ان کر کے آپ کو دکھایا ہوئے تو سب سے پہلے اس کے اندر ویو گروپ آپ کمانڈز ہوتا ہے پھر امرسیو ریڈنگ ٹولز ہوتے ہیں پھر ہم لوگ یہاں پر جو پیجز کی مومنٹس ہیں ان کو ہم سیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے پھر اگر ہم نے رولرز دکھانے ہیں گریٹس دکھانے ہیں نیوگیشن پین دکھانے ہیں مطلب شو کا گروپ آپ کمانڈز ہے زوم کا گروپ آپ کمانڈز ہے کیونکہ ہمیں بلکل بارڈن پر بھی ہمیں اس کے آپشنز ملتے ہیں اسٹیٹس بار کے اوپر سمیریلی یہاں پہ وینڈوز ہے ریلیٹڈ جو آپشنز ہیں وہ آویلیبل ہوتے ہیں کیونکہ تعلق اس کا ویو کے ساتھ ہے تو وینڈوز اگر آپ نے ایک سے زیادہ اوپن کی ہوئی ہیں تو وہ آپ کو کس طرح دیکھنی چاہیے اسی طرح اگر آپ نے ملٹیبل وینڈوز آف دہ مایکروساپ ورڈ اوپن کی ہوئی ہیں تب ان کے درمہ میں سوچنگ کس طرح کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آخر پر جو ہے وہ میکروس کا ایک ٹوپک آئے گا اور میکروس ہم لوگ کس لیے یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے یہ بڑی مزیدار قسم کی چیز ہے اس سے ہم لوگ اپنے جو ٹاسک ہوں گے انہیں ہم لوگ آٹومائز کر لیں گے اور یہ آٹومائزیشن ویڈ دیلپ آف ویویل بیسک بھی ہوتی ہے اصل میں ہوتی تو وہاں صحیح ہے لیکن میکروس جو ہیں اگر ہم ویویل بیسک نہیں جانتے تو ان کو ہم لوگ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں جو جو ہم ایکشنز کریں گے چاہے وہ ماؤس سے کسی قسم کی کلک ہو یا کی بورڈ سے کی پریس ہو یہ ان ساروں کو ریکارڈ کر کے اپنے پاس ایک سکرپٹ پریپیر کر لیتا ہے اور جب دوبارہ ہم اس کو رن کریں گے تو وہ سارے کے سارے جو سٹیپس تھے وہ ہمیں پرفارم نہیں کرنے پڑ دے بہت ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اسی لیکچر کے اندر تو میں آپ لوگوں کو وہاں پہ ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا یہاں پہ آ جاتی ہیں پروپرٹیز یہ جو یہاں پہ شیئر پوائنٹ کے اندر یہ جو ایک آپ کو کمانڈ ملتی ہے یہ آپ کو میٹا ڈیٹا کے بارے میں انفارمیشن پروائیڈ کرتی ہے آف دے ڈاکومنٹ اب میٹا ڈیٹا کے ہوتا ہے دیز آ دے ایڈیشنل انفارمیشنز ڈاکومنٹ جس میں آپ کے آثر کا نیم آ جاتا ہے ڈاکومنٹ میں کتنے ورڈز ہیں یا ڈاکومنٹ کے اندر جو کتنے پیجز ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں مطلب جو میٹا ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے ڈاکومنٹ کا واپس کپر کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں وہ ویسے بھی ہم لوگ انفر کے اوپر جا کے چیک کر سکتے ہیں فائل ڈائب کے اندر اپنے پہلے آپشن سے ویوز کے اندر ریڈیم گوڑ آپ کا پتہ ہے جب تک ہم لوگ ورڈ کو لانچ نہیں کریں گے ورڈ کو لانچ کرنے کا طریقہ کر رہی ہے وینڈو آر پریس کی ہے یہاں بھی ونورڈ لکھا انٹر پریس کر دیا تو ہمارے سامنے جو مائیگروس آف ورڈ 2019 ہے لیٹسٹ ورین ہے اس کی وینڈو اوپن ہو جائے گی پروگرام لانچ ہو جائے گا بلینک ڈاکومنٹ کے پر ہم لوگ کلک کریں گے اور ہم یہاں بھی بہن جائیں گے یہاں پہ کوئی بھی ڈمی ٹیکس ہم لوگ انسرٹ کریں گے رینڈ لکھ کے اس کے اندر آپ نے جتنے بھی پیراغراف انسرٹ کرانے آپ لکھ دیں نمرہ سنٹینسز آپ نے تین سے زیادہ انسرٹ کرنا یا تین سے کم انسرٹ کرنا پھر تو آپ کو کاما ڈال کے یہاں پہ نمرہ سنٹینسز لکھنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں تین تین آنے چاہیں گے بائی ڈی فال تین ہی آتے ہیں آپ انٹر پریس کریں 200 پیراغراف اور ایچ پیراغراف کونٹینن 3 سنٹینسز آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر انسرٹ ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں 25 پیجز پریپیر ہو گئے یہاں پہ 9560 ورڈز اس کے اندر آگئے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ یہاں سے سٹیٹس بار کے اوپر سے دیکھ سکتے ہیں کنٹرول پلس ہوم کر کے اپنے ڈاکومنٹ کے بلکل شروع میں موگ کر جاتا ہوں دمی ٹیکس انسرٹ کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں ویو کے اوپر اس درے والا سب سے پہلی جو کمانڈ ہے وہ ریڈ موڈ ہے بائی ڈی فالٹ جو ورڈ ہے ہمارے پاس یہ پرنٹ لے آؤٹ کے اندر اوپن ہوتا ہے پرنٹ لے آؤٹ موڈ کے اندر جو ہے ویو موڈ کے اندر یہ اوپن ہوتا ہے اور یہ ہمیں دیکھا تھا کہ جب ہم اس ڈاکومنٹ کو پرنٹ کریں گے تو یہ ہمیں کس طرح کا دیکھے گا اس کے اندر ہم ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں فارمیٹنگ بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں یہ بائی ڈی فالٹ جو ویو ہے یہ ہمیں ملتا پرنٹ لے آؤٹ کا اگر آپ اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں ریڈ موڈ کے اندر تو اس میں کیا آپ اسے آپ کا ڈاکومنٹ ریٹن ہے آپ کو کسی نے ڈاکومنٹ بھیجا آپ اسے ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے کیا کریں گے ریڈ موڈ میں کنورٹ کریں گے جیسے میں اس کے پر کلک کرتا ہوں تو یہ ریڈنگ موڈ کے اندر چلے جائے گا یہاں آپ ایڈیٹنگ نہیں کروائیں گے امید آپ لوگوں کا میری بات یہاں تک اچھے طریقے تھے سمجھا رہی ہے اس کو یہاں سے فیلحال کلوز کرتا ہوں یا دیکھیں یہ پورا ڈاکومنٹ کلوز ہوگا اگر آپ نے اس کو ایسے کلوز کرنا آپ اسکیپ کا بٹن جو ہے اس کے پر کلک کریں اسکیپ کا بٹن کہاں پہ ہمیں ایویلیبل ہوتا ہے یہ میں آن سکرین کی بورڈ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اور یہاں پہ آپ کو اتا دیتا ہوں یہ والا بٹن ہے یہ اسکیپ کا جیسے ہی آپ اسکیپ کے بٹن کے اوپر آپ پریس کریں گے اپنے کی بورڈ سے تو یہ ریڈ موڈ آف ہوگا اور واپس جو پرنٹ لی اوٹ موڈ ہے وہ آن ہو جائے گا اصل میں میں نے اس کو یہاں سے کیوں کلوز کی ہے کیونکہ کمپیٹیبلیٹی موڈ آن ہے میں یہاں پہ جاتا ہوں اور جا کے اس کو انفو کے اندر کنورٹ کر دیتا ہوں جو موڈ ہے اس کے اندر تاکہ سارے کے سارے جو لیٹسٹ فیچرز ہیں ہمارے پاس اویلیبل وہ سارے کے سارے اکٹیویٹ ہو جائیں ہم اب واپس جاتے ہیں جی ریڈ موڈ کے اوپر یہ لیں جی ریڈنگ موڈ آن ہو جگا اس میں اب اگر آپ چیک کریں تو یہاں دیکھیں آپ کو بٹن نظر آ رہے ہیں ایک بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ پہ یہ والا ایک بٹن نظر آ رہا رائیڈ بے ابھی دیکھیں یہ اکٹیویٹڈ نہیں ہے ہائیلائٹڈ نہیں ہے لیزن کیا کہ اس سے پہلے کوئی ہمارے پاس پیج ہی نہیں ہے جس کو ہم لوگ جو ہیں وہ سویپ کر سکیں لیکن جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا ہم نیکسٹ پیج کے اوپر پہنچ جائیں گے اور یہاں دیکھیں آپ کو جو پیجیز کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے یا سکرینز کا جو کاؤنٹ ہے یہ کنورٹ کرتا ہے اس کو انتفاہم آف سکرینز تو آپ اس طرح سویپ کر سکتے ہیں اور ٹوٹل نمبر آف سکرینز کتنی ہے ایک سو ایک تو یہ دیکھیں ہم واپس بھی جا سکتے ہیں اور ادھر بھی جا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ اپنا جو آپ کے موس کے اوپر سکرولر ہے آپ اسے سکرول کریں گے داؤن تو یہ ایک پیج جو ہے یہ رائٹ چلا جائے گا تھوڑا تھوڑا آپ سکرول کریں گے تو اس طرح یہ سکرول کرتے جائے گا بٹ جو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکیوریٹ قسم کی نیوگیشن ہے سویپنگ ہے وہ آپ بٹن کلک کر کے کریں گے زیادہ بینیویشل ہوگی امید ہے اب لوگوں کو میری بات یہاں تک اچھے طریقے تھے تمجھ آ رہی ہے تو یہ ریڈنگ موڈ آنوا ہوا ہے اب اس کو فل سکرین موڈ کے اندر بھی کروڑ کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو میری بات یہاں تک اچھے طریقے تھے تمجھ آ رہی ہوگی یہ پوری کے پوری سکرین کے اوپر چھا جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ٹول بار تھی وہ نظر نہیں آئی گی واپس ہم یہاں پہ جاتے ہیں اس بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ واپس اس موڈ میں آ جائے گا یہاں دیکھیں فائل کا ڈاب واپس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ہم واپس اس کے اندر جا سکتے ہیں میں اسکیپ کرتا ہوں واپس یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ ٹولز آپ کو اویل نیبل ہیں وہی فائن ہے سمارٹ لک اپ ہے ٹرانسلیٹ ہے یہ دیکھیں بہت سارے آپ کو ٹولز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں امید آپ لوگوں کا میری بات یہاں تھا کچھے طریقے درمج آ رہی ہوگی ریڈنگ میں ہم صرف ریڈ ہی کرتے ہیں ہم ایڈٹ نہیں کر سکتے یہاں دیکھیں میں کیز پریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے دس موڈیفیکشن دیکھیں میں کی پریس کرتا ہوں تو دس موڈیفیکشن is not allowed because the document is open for viewing only تو جو ریڈ موڈ ہوتا ہے اس کے اندر آپ صرف document کو view کر سکتے ہیں آپ document کو edit نہیں کر سکتے تو یہاں سے اگر آپ نے کچھ find کرنا ہے آپ اس کو اپر click کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس side میں navigation جو pan ہے وہ open ہو جائے گا اور مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں document تو میں document لکھوں گا تو مجھے یہ document دھونڈ کر دے دے گا جہاں جہاں پہ document آ رہا ہوگا یہ اس کو highlight کر دے گا امید آپ لوگوں کو میری بات یہاں تک اچھے طریقے دے تمہج آ رہی ہے تو دوری والا یہاں پہ result میں آپ دیکھیں دو سو دفعہ یہ word ہے ہمارے اس document کے اندر document جو ہے تو اس میں سے یہ ہمیں جو result ہے وہ four یہاں پہ دکھا رہا ہے similarly ہم ان کے درمیہ میں یہاں سے ایسے navigate بھی کر سکتے ہیں امید آپ لوگ کو میری بات یہاں تک اچھے طریقے دے تمہج آ رہی ہوگی this is how we can navigate یہ دیکھیں highlight ہوگی آپ کو نظر آ رہا سو امید آپ لوگوں کو میری بات یہاں تک اچھے طریقے دے تمہج آ رہی ہوگی submit early smart look up ہے اب اس کو پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس پھر ایک جو search کرنے کا ایک پہن ہے یہ میں آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے lectures کے اندر سمجھا چکا ہوں اور ہم نے اس کو پر کافی زیادہ بیعث کی ہوئی ہے یہ سارا کچھ آپ کو اس سے related info یہ ہے یہ provide کر دے گا پھر الحال ہم نے اس کو پر کر دیں یہاں سے ہم close کر دیں tools پہ جاتے ہیں translate کرنا آپ نے translate کے اوپر کلک کریں پھر یہاں پہ آپ کے پاس ایک panel open ہوگا اس کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی آپ لوگوں نے choose کرنا ہے یا auto detect لگا دیں کہا جی یہ document جو ہے language کے اندر written ہے اور آپ نے وہ language choose کرنا ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے اس کو translate کرنا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو پہلے ہی سمجھا چکا ہوں دیکھیں یہاں سے auto detect انہوں نے لگا دی ہے انگلیس auto detect ہو گئی ہے پورا document کس میں لکھا ہوا ہے اور اس میں دیکھیں document جو ہے وہ automatically یہاں سے selected ہے انہوں نے کیا کیا یہاں پہ مجھے جو اس کا meaning تھا دستویز وہ لے کر دے دیا similarly اگر آپ پورے کے پورے document کو آپ لوگ جو ہے وہ translate کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے deselect کیا واپس میں جاتا ہوں tools کے اوپر translate کے اوپر کلک کرتا ہوں پھر translator کا جو ہمارے پاس panel ہے وہ open ہوگا اور اس میں اب دیکھیں یہاں پہ میں نے بھی کوئی selection نہیں کی ہوئی تو وہ فیلحال یہاں پہ مجھے کسی چیز کا meaning نظر نہیں آرہا لیکن جیسے میں یہاں جا کے کوئی selection کروں گا تو یہ مجھے اس کا meaning یہاں پہ دکھائے گا جس چیز کو بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھنا ہے جس کا meaning آپ نے دیکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے جا کے double click کرنا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ اس کا meaning دکھا دے گا پھر آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے اس کے synonym, zentonym, monon ہے, pronoun ہے جو بھی part of speech کی category میں وہ لائے کرتا ہے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے similar لیکن میں یہاں پہ کہتا ہوں insert کرو یہ جو video لکھا ہوں میں کہتا ہوں اس کو insert کرو تو یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا time لے گا اور یہ دیکھیں inserting translated text failed کیونکہ ہم نے reading mode کے در response کیا ہے ہم کسی قسم کے editing تو اس کے اندر کر نہیں سکتے امید آپ لوگوں کو میری بات یہاں دکھئے اچھے طریقے در تمہیں جائی ہے اس کے بعد دیکھیں نہ redo کر سکتے ہیں نہ undo کر سکتے ہیں کیونکہ یہ reading mode میں on ہے کسی طرح ہم آگے جاتے ہیں view کے اوپر تو یہاں پہ دیکھیں edit document کے پر آپ جیسے کلک کریں گے یہ print layout کے اندر open ہو جائے گا smart look out کو میں یہاں سے جو ہے وہ close کرتا ہوں یہ دیکھیں تو واپس ہم اس کے اندر آگے واپس read mode کے اوپر جاتے ہیں view کے اوپر جاتے ہیں اب دیکھیں navigation pen جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے navigation pen یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ آپ کسی بھی word کو search کر سکتے ہیں یہاں headings دیکھنی ہو آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں pages کتنے آپ ان pages کو یہاں پہ view کر سکتے ہیں کہ total number pages کتنے جو کہ یہاں پہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے navigation pen ہم لوگ اس طرح launch کر سکتے ہیں واپس view کے اوپر جاتے ہیں اور show comments اگر یہاں پہ کسی نے کوئی comments ڈال دیا ہے میں skip کرتا ہوں اور یہاں جا کے فاری دمپل میں بالکل شروع میں کوئی comment ڈال دیتا ہوں جیسے میں اس کو نیچے کرتا ہوں اور یہاں جا کے میں لکھتا ہوں ریویو کے اندر جاؤں گا یہاں سے comment ڈال کروں گا اور میں یہاں پہ کہوں گا insert a heading یا ایک title جو ہے آپ insert کر دیں for the document امید آپ لوگ کو میری بات یہاں تک اچھتری کے ترمہ جائی ہوگی یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں پہ ایک comment جو ہے وہ آئیڈ کر دیا واپس ہم لوگ جاتے ہیں view کے اوپر reading mode کے اوپر اور یہاں جا کے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ comment ڈال ہے جیسے میں اس کے اوپر click کروں گا مجھے comment دیکھے گا لیکن یہاں جا کے ہم view کے اوپر click کر دیں click کرنے کا قدر show comments جیسے click کروں گا اب آپ لوگوں کو جو ہمارا markup region ہے markup area ہے اس کے اندر یہ comments نیدر آنا شروع وہ جائیں گے واپس یہاں پہ جاتے ہیں کہ دیکھیں show comments کپر واپس click کرتے ہیں یہاں سے غیب ہو جائیں گے لیکن icons آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے جب آپ ان کے پر click کریں گے تو آپ کو آپ کے comments جو ہیں میں نیدر آنا شروع ہو جائیں گے reading mode کے اندر امید آپ لوگوں کو میری بات یہاں دک اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو enjoy بھی کیا ہوگا نوہ ہم آگے forward move کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ جو آپ لوگوں کو view نیدر آ رہا ہے اصل میں یہ ایک column ہے ایک column view ہے اب multiple columns کا view بھی یہاں پہ دکھا سکتے ہیں بڑھ وہ ہمیں set کرنا پڑے گا ہم view پہ جاتے ہیں یہاں جا کے دیکھیں ایک اور narrow view میں دکھائیں click کرتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کو column چھوٹا ہو کر نظر آئے گا اور ایک paste کے اوپر آپ لوگوں کو دو columns نظر آنا شروع ہو گئے similarly ہم یہاں پہ جاتے ہیں narrow view ہم نے چوز کیا تھا ہم کہتے ہیں default ہونا چاہیے default بھی یہی آگیا دیکھیں واپس جاتا ہوں column width کے اوپر میں کہتا ہوں نہیں wide کریں تو ایک column نظر آئے گا میں یہاں جا کے کہتا ہوں نہیں جناب مجھے نہ آپ default کرنے دو نظر آئیں گے ہم یہاں پہ جاتے ہیں جو اصل میں column کے width set ہے by default ہم کہتا ہوں مزید narrow کرو تو پھر بھی ہمیں یہاں پہ دو نظر آ رہے ہیں تو یہ یہاں پہ column width کا مطلب ہے یہ ہے میں wide کے اوپر اس کو set کرتا ہوں اب ہم آگے چلتے ہیں similarly page color ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کوئی color set نہیں ہے بلکل white آپ کو سارا نظر ہے normally جیسے نظر آتا ہے پہلے میں نے set کیا ہوا تصل میں الوکس لئے وہ black نظر آ رہا تھا اب میں نے وہ background color جو ہے وہ remove کر دیا پیج کا color میں نے remove کر دیا آپ کو بالکل reading mode کے اندر یہ بالکل white پیچھے سے نظر آ رہا ہے کوئی کسی قسم کی color کے ہم نے setting نہیں کی اب ہم یہاں پہ cpi select کرتے ہیں تھوڑا سا دیکھیں یہ پیچھے سے جیسے اس کے اندر ایک color آ جاتا ہے gray grayish color آ جائے گا پیچھے سے پھر میں واپس یہاں پہ جاؤں گا grayish یا brownish color آتا ہے اب آپ یہاں سے دیکھ لیں یہ cpi color ہے ہم واپس یہاں پہ جاتے ہیں پیپر color کے اوپر اور ہم کہتے ہیں بھئی universe کرو totally جیسے white ہے تو اس کو black کر دو امید آپ لوگوں کا میری بات یہاں تک اچھے دریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی یہ inverse کس کا ہے یہ inverse اس کا ہے میں نن پہ جاتا ہوں نن میں دیکھنے background white ہے اور paper کا color white ہے اور جو text ہے وہ black ہے اب ہم یہاں پہ جاتے ہیں view کے اوپر اور یہاں جا کے page color کے اوپر جا کے یہاں اندر inverse کر دو تو جو text ہے وہ white ہو جائے اور جو background layout دیکھیں ابھی فیلحال یہ column layout کے اندر ہے تو میں کہتا ہوں paper layout میں دیکھنا ہے paper layout کے اندر آجائے گا اب top to bottom navigate کر سکتے ہیں navigation mode change ہو گیا یہ slides view تھا left right کے button آرہے تھے وہ اصل میں یہاں پہ view کے اندر آرہے تھے is view کے اندر column layout کے اندر آرہے تھے paper layout کے اندر جیسے ہم پیجز کو رول کر رہے ہوتے ہیں ویسے یہاں پر رول ہوں لیکن جیسے میں column layout کے پر کلک کروں گا واپس دیکھیں یہاں آپ کو button آنا شروع ہو گئے اور یہاں آپ ان buttons کے ذریعے سے swapping کر سکتے ہیں آپ جو ہیں ون page to the other جی آگے پاس column layout جاتے ہیں تو کس طرح scrolling کر سکتے پیجز کے اوپر from top to bottom امید آپ لوگ کو میری بات یہاں تک اچھے طریقے سمجھ آ رہی ہوگی سو واپس جاتے ہیں column layout کے اوپر اور یہاں سے ہم آگے move کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ کچھ reading related tools آپ کو given ہے ایسے immerse reading tools کے نام سے یہ بھی ہمیں انشاءاللہ view tab کے اندر ملیں گے یہاں یہ کہ سیلیبلز اگر آپ لوگ کو سیلیبلز کا نہیں پتا تو حضور والا آپ جو ہیں وہ تھوڑا س اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں otherwise میں آپ لوگ کو یہاں بھی تھوڑا سب دال دوں کہ یہ دیکھیں یہ d جو ہے انگلیس کے جو alphabets ہیں وہ دو groups کے اندر depending upon the sound جو ہے جو ووویلز ہوتے ہیں consonants جو ووویلز ہوتے ہیں نا وہ a e i o u 5 total وووویلز ہیں تو آگے پاس ایک ایسا جو group of letters ہے جن کے در کم از کم ایک ووویل آئے ایک ووویل آئے یہ دیکھیں ڈی آئی ڈی ڈی ف پھر آگے rent آئے گا کہ ڈی ف rent تو یہ اصل میں ہم ہیجے بناتے ہیں سیلیبلز کو اصل میں ہم لو کہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سونڈ کا unit ہے ہیجے بنانے کا unit ہے کہ ورڈز کو ہم نے کس طرح جو ہے پرونونز کرنا تو groups کا ایک ایسا collection جس کے اندر آجائے جیسے یہ دیکھیں from ہے تو یہ دو جو شروع میں آرہے ہیں یہ consonants ہیں last پہ بھی ایک consonant آرہ ہے اور درمیان میں دیکھیں یہاں پہ ایک ووول آرہ ہے شروع والے کو جو ہم گروپ آف consonants ہوتے ہم onset کہتے ہیں اور last والے کو ہم ووول ہوتا ہے اور اس کو ووول کو دونوں کو ملا کہ ہم لوگ کہتے ہیں rhymes تو یہ تھوڑا انداز میں آپ کو سمجھا جائے کہ سیلیبل کیا ہوتے ہیں اب میں اگر آپ کو بندہ کہا دے کہ آپ نے سیلیبل دیکھنے ہو ہر ورڈ کے تو آپ کہ کریں ویو کی اوپر آئیں اور یہاں دیکھیں سیلیبل دکھا دیں شو بریکس بیٹوین سیلیبل کلک کرتے ہیں تو آپ بریکس بیٹوین سیلیبل دکھانا شروع کرتے جائیں گی میں آپ لوگ کو اپنے شروع میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ درمہ بریک آگئی یہاں میں بھی یہ دونوں ہی آپ کے وابل ہیں امید آپ لوگ بات یہاں تک اچھے طریقے سمجھ آرہی پرو وائٹ پرو وائٹ دیکھیں کم ایک سیلیبل کہیں کم از کم ایک اس کے اندر کوڑا نہیں ہے لیکن یہاں پہ آنسیٹ آرہا سمجھلی یہاں دیکھیں یہاں پہ آنسیٹ بھی آرہا اور کوڑا بھی آرہا اور بیٹ میں جو وابل ہے وہ بھی آرہا تو یہ دیکھیں جہاں پہ سیلیبل ختم ہو سیلیبل ایک سیلیبل پہ مجھ سیلیبل مجھ 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 آرہی بڑے ورڈ سیلیبل ہوتے ہیں جیسے دیکھیں پروفیشنل میں ایک سے زیادہ سیلیبل آرہ ہے امید آپ لوگ یہ بات یہ سیلیبل 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 ہوگی اس طرح آپ سیلیبل بھی دکھ سکتے بچوں کو پڑا حال ہوتے ہیں اگر بک صاحب کی اندہ فارم آف آپ کے پاس ٹیکس کی فارم میں ہو ورڈ کی فائل آپ کے پاس موجود ہو تو بچوں کو سیلیبل دکھانے میں آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ لئے کمپیوٹر ٹکنالوجی کو یوز کریں بچوں کو ڈیز کرنے کے لئے اس کے بعد حضرے والا میں اس کے اوپر وابس کلک کرتا ہوں سیلیبل پھر جو بریکس آ رہے تو وہ کلوز ہو جائیں گے وابس یہاں پہ آتے ہیں ٹیکسٹ سپیسنگ دیکھیں ہم نے بڑھائی ہوئی ہے دیکھیں ابھی یہاں سپیسنگ زیادہ آ رہی ریڈنگ موڈ میں ہماری کوشش ہوتی ہے ورڈ بائی ورڈ خاص طور پر ریڈنگ موڈ ہے اور ہم کسی بچے کو ریڈ کرو آن دا سکرین بڑی بڑی سکرینز ہماری کلاسز کے اندر لگی ہوئی ہیں اس کے اور ہم بچوں کو ٹیز کرتے ہیں بچوں سے ریڈنگ بھی کرواتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ورڈز علاق علاق ہوں تاکہ بچا ایک ایک ورڈ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پروننس کر سکے تو جیسے میں اس کے پر کلک کرتا ہوں سپیسنگ کو انکریز کرو ہر ورڈ پرومیننٹ نظر آنا چاہیے سو یہ دیکھیں ورڈز کے درمیہ میں سپیسنگ انکریز نہیں ہوئی یہ ورڈز کے جو لیٹرز ہیں ان کے درمیہ میں سپیسنگ جو انکریز نہیں ہوئی ورڈز کے درمیہ میں انٹر ورڈز جو سپیس ہے وہ انکریز ہوئی ہے امید آپ لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہوگا اس کو یہاں سے واپس کلک کرتا ہوں یہ کلوز ہو جائے گا دیکھیں وہ سپیس جو ورڈز کے درمیہ میں آرہی تھی وہ لیٹرز کر گئی واپس اس پر کلک کرتا ہے یہ زیادہ اچھا ویو میں نظر آتا ہے ریڈنگ کے لیے اور خاص تو وہ لوگ جن کا پرابلم دیکھنے میں ان کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تو یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ بیٹر ہے سو اب ہم چلتے آگے اب یہ دیکھیں اگر ایک بچہ ہے وہ یہ ریڈ نہیں کر سکتا اس کی نظر کمزور ہے یا وہ دیکھ ہی نہیں سکتا کوئی کسی کسی سپیشل یہ دیکھیں اب آپ کو آواز آ رہی ہوگی یہ پڑتا جا رہا ہے آپ اس کی سپیڈ کو بھی کنٹول کر سکتے سارا کچھ آپ یہاں پر ملے گا میں اس سپیڈ کو کم کرتا ہوں اگر کوئی بچہ زیادہ تیزی سے نہیں سن سکتا تو اس کو مزید اس روطار کو کم کر دیں اب یہ سلولی سلولی آپ کو پڑھ گئے یہاں سے چیک کروائے گا امید آپ میں سن سن مار کو سن سن امید آپ میں میں بات یہاں تک سن سن رہی ہوگی پھر ہم واپس یہاں پر جا گے گا شروع سن چھاتے ہیں ہم یہاں سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں امید آپ لوگ کو میری بات یہاں تک اچھے دریقے سمجھ جاری ہوگی اور آپ لوگ اس کو انجائی بھی کر رہے ہوں گے سو دیس is ریڈنگ موڈ اس کے اوپر میں کہتا ہوں وہ بچے جو خاص پر قرآن نفذ کر رہے ہیں اور یا جن کو ناظرہ نہیں آتا تو اگر آپ کا قرآن جو ہے وہ اندفہ موڈ کی فائل آپ کے پاس موجود ہے تو ریڈنگ موڈ جیسے یہ انگلیش میں آپ لگا کہ انگلیش کے ورڈ کو سن رہے ہیں سمیلرلی آپ کے پاس اس طرح سوفیز موجود ہیں اگر آپ کو ناظرہ نہیں یادہ اس طرح آپ قرآن پاک سن سکتے ہیں اور اپنے تلفظ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں بہت سوفیز موجود ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں سے جیسے میں اس بٹن پر کلک کروں گا یہ کلوز ہو جائے گا شروع سے شروع کرنا فس پراغرا شروع کر دے گا نیکس پراغرا سے آپ سٹارٹ کرنا یہ نیکس پراغرا سے آپ ریڈ کر سن آنا شروع کر دے گا یہاں سے جیسے میں اس کو کلوز کروں گا تو آف ہو جائے گا تو میں نے سارے اپشن آپ لوگوں بڑے اچھے طریقے سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو کسی بھی اپشن کی صحیح سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ لوگوں کو جواب دوں جتنا مجھے آتا اس کا مطابق جو نہیں آتا ہوگا انشاءاللہ سیکھ کر جواب دوں گا کیونکہ میں تو سیکھنے سکھانے والا انسان ہوں یہ تو نہیں کہ میں کوئی علم مجھے معاف فرمائے اللہ کبھی ایسا دعویٰ کرنے کی توفیق نہ دے سو چلیئے آئیے اب ہم آگے مو کرتے ہیں یہاں سے سو حضور وعدہ یہ سارے آپشن سامنے سمجھ یہاں دیکھیں بڑا کریں اور بڑا کر لیں تو میں خاص دور پہ ان لوگ کہتا ہوں جن کو ویژن کا پرابلم ہے چیزیں نہیں دیکھ سکتے تو اس طرح بھی آپ بڑے جو ورڈ ہیں کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑھ سکتے ہیں تو آپ بچوں کو تیش بھی کر سکتے ہیں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جن کی نظر کا پرابلم ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتے تو کمپیوٹر ٹکنالوجی کو یوز کریں آپ کو انکھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ بچوں کو ٹیش کر بائیں گے اسی طرح اب دیکھیں یہاں پہ سکرینز بڑی ہیں لیکن آپ کا کام ہوگا سلائیڈ آپ کی کوئی ڈاکومنٹ آپ کا سلائیڈ کے اندر کنورٹ ہو گیا اور آپ یہاں سے بچوں کو ڈیش کر سکتے ہیں امید آپ لوگوں میری بات یہاں تک اچھے طریقے تھے سمجھ آئی ہوگی یہاں میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی دی کہ یہ دیکھیں ہم گئے تھے یہاں پہ لے اوڈ کے ہوئے ہم نے کہا تھا کولم لے اوڈ یا پیپر لے اوڈ یہاں دیکھیں میں یہاں اس کے پر جاتا ہوں اس کے اوپر کلک کر یہاں پہ دیکھیں آپ پہ پرنٹ لے اوڈ آرہ یا یہ ویب لے اوڈ کے لے جائے گا اگر آپ یہ دیکھ نا چاہتے ہیں آپ کا ویب سائٹ کس طرح کا دیکھے گا اگر کوئی کمی رہی ہو کمنٹ باکس موجود ہے لازم لکھیں سارا کو سمجھ آیا پھر بھی بتائیں تاکہ مجھے بھی بتا چلے کہ کتنے لوگوں نے مجھ سے استفادہ کیا مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میں اللہ کے بندوں کے کام آرہ ہوں سو دیو فور یہاں سے میں اسکیپ کرتا ہوں پیج یہاں پہ ختم ہو رہا ہے دیکھیں ہم یہاں پہ جاتے ہیں پیج یہاں پہ ختم ہوا لیکن ویب لیا اوٹ کے اندر پیج تو کہ نہیں ہوتی ہم نیچے جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ ہمیں بتا رہا کہ جب آپ ویب سائٹ کے اوپر جا گے اس کو اپلوڈ کریں گے جس طرح آپ کو دیکھے گا کسی قسم کا کوئی پیج کا بریک نہیں آ رہا ہی سمی رہی آپ یہاں سے اوپر چلے جائیں ویب سی ہوتے ہیں وہاں بے کوئی اس طرح کی چیز آپ لوگ کو نہیں دکھائی جا رہی ہوتی اگر آپ اپنا ڈاکومنٹ ویب سائٹ پر دیکھنا چاہیں یہاں پہ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں امید آپ لوگ کا میری بات یہاں تر کچھ دریقے سے سبجھ جارہی ہے لیکن ریڈنگ موڈ میں آپ کو یہ کچھ آویلیبل نہیں ہوتا سارا کچھ آپ نظر آئے گا ایک اور کام کرتا ہوں یہاں پر میں کچھ دیمپل میں فٹر کے اندر یہاں پر پیج نمبر جو ہے میں اسے ہی ایڈ کر دیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ پیج نمبر ہمیں نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور واپس آپ لوگ کو لے چلتا ہوں ویو کے اوپر اور امید آپ لوگ کا میری بات یہاں تک اچھے طریقے تھے سمجھ آ رہی ہوگی میں ریڈ موڈ آپ کو سمجھ دیا ریڈ موڈ میں بھی کوئی نہیں آپ کو نظر آ نا جو آپ کا نظر آئے سمیلرلی پرنٹ لے وڈ میں آپ کا نظر آئے گا کیا آپ کا حیڈر کیا اور آپ کا فٹر کیا امید آپ لوگ کو میری بات یہاں اچھے طریقے تھے تمجھ لائن کے اوپر اور میں کام کرتا ہوں یہاں بھی جو ڈلا ہوا ہمارے پاس ہیڈر آپ کو دکھاتا ہوں پہلے کہ آؤٹ لائن کے اندر بھی ہیڈر کوئی نہیں آرہا آپ چیک کر سکتے آؤٹ لائن کے اندر بھی یہاں پر ہیڈر کوئی نہیں آرہا امید آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور میں ابھی فیلحال اس کو آؤٹ لائن کو کلوز کرتا ہوں اور یہاں ڈبل کلک کر سارے کے سارے ہیڈر کو یہاں سے ریموگ کرتا ہوں اور فٹر پہ جا کے میں یہاں سے پیج نمبر کو ریموگ کرتا ہوں اور یہاں جو ڈوٹس نظر آرہے ہیں یہ بتا رہے ہیں یہ آپ کا پیراگراف ہے اسے باڈی ٹیکس کہتے ہیں اسے کوئی لیول جو پیراگراف ہوتا ہے جو باڈی ٹیکس ہوتا ہے اسے کوئی لیول اسائن نہیں ہوتا اور یہاں پہ آپ کا آؤٹ لائن لیول نظر آرہ ہوتا ہے یہ کس لیول کا ٹیکس ہے ہیڈن جو ہوتی ہے اسے لیول آسائن ہوتا ہے امید آپ انہوں کا باری بات یہاں تک اچھے سمجھ آ رہی ہوگی اصل میں یہ جو لیول ہوتے ہیں یا آپ کو نیوگیٹ کرنے میں جب ہم نیوگیشن آرہی ہوتی ہے نیوگیشن آرہی ہوتی جس جس میں ہمارے لیے کی ہوتا ہے کہ نیوگیشن ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے اور ہمارا ارجنل ڈاکومنٹ سیکشن کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے امید آپ لیول بات یہاں تک اچھے طریقے سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ لوگ اس کو انجوائی بھی کر رہے ہوں گے سو حضور والا اب میں کرتا ہوں اس کو ایک ہیڈنگ بھی دے دیتا ہوں اور میں ہیڈنگ لکھا اس کو ہم یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے سیلیکشن کے سارے طریقے میں اپنے شروع کے لیکچر میں سیکھا ہوئے پوری بلی لیس آفیلی اس میں جا کے آپ شروع کے لیکچر سننے آپ وہاں بات اچھے دریقے سے سمجھ آ جائیں گی سو اب ہم چلتے ہیں جی آگے ہم اس کو ہیڈنگ ون کا جو ہمارا سٹائل ہم اس کے پر اپلائے کرتے ہیں امید آپ لوگ کے مرے بات یہاں تک اچھے دریقے سمجھ آئی ہوگی یہ ہم نے اس کو ہیڈنگ ون کا جو سٹائل ہی آسان کر دی جیسے یہاں پر کلک کروں کا نارمل آجائے گا اس کو کلر ریڈی دیتا ہوں اس کے بعد ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں وہ یہ کہ ہم یہاں سے اس سارے کو اپر گیس بھی کر سکتے ہیں جیسے دیس ہیڈنگ امید آلوں کے بات یہاں تک اچھے طریقے سمجھ آرہی ہوگی آپ اس کو یہاں سے بڑھا بھی کر سکتے ساری چیزیں پہلے ڈس کس ہو چکی ہیں جیسے آؤٹ لائن آرہی 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 یہ پر سیمبل آرہا یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اس اوپر کلک کروں گا تو ایک لیول جو ہے نا یہ دی موٹ ہو جائے گا مطلب لیول ایک کام ہو جائے گا یہ سیکنڈ لیول کی ہیڈنگ میں کنورٹ ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں پر کلک کرتا ہوں تو ایک لیول انکریز ہو جائے گا پروموشن ہوگی مطلب ایک لیول اس کا انکریز ہو جائے گا اور مثال کے تو میں اس کے لیول کو ڈی موٹ کرتا ہوں یا میں یہ دیکھیں یہ سارے ہی لیول میں کنورٹ ہو گیا میں کنٹرول زی کرتا ہوں کنٹرول زی کرتا ہوں سمیلرلی یہاں سے کنٹرول زی کرتا ہوں اور یہاں میں کلک کرتا ہوں یہ باڈی ڈیکس ہی رہے گا یہ دیکھیں یہ لیول ون ہے اس کو میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کو باڈی ڈیکس میں کنورٹ کر دیتا ہوں یہ تکہ باڈی ڈیکس بن گیا میں یہ سکتے ہیں یہ تو یہاں آپ کو دکھا جا رہا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیکس ہے اس کے اوپر کون سے سٹائلنگ اپلائی ہوئی ہے وہ کیسے دیکھ سکتا ہے یہ آپ نے غور سے سن نی ہے خزرے والا آپشنز کا جو ڈائیلوگ باکس ہمارے سامنے اوپن ہوگا اس سے ہم آگے جائیں کہ ایڈوانس کے اوپر جانے کے بعد ہم تھوڑا سا نیچے مو کریں گے مو کرتے 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 ہم یہاں پہ آئیں کہ یہ دیکھیں سٹائل ایریا پین ویٹھ ان ڈرافٹ اینڈ آوٹ لائن ویو یہ سٹائل ایریا بھی اس کا پین ہوتا ہے اس کی ویٹھ ابھی ہم نے زیرو دی ہوئی ہے اس کی ویٹھ میں ون انس کرتا ہوں اوکے کے اوپر کلک کرتا ہوں تو جیسے میں نے اوکے کے اوپر کلک کیا ویو کے اوپر جاتا ہوں اور اوٹ لائن پہ گئے نارمل اس کے اوپر اپلائی ہوا ہوا امید آپ لوگوں وری بات یہاں اچھے طریقے سمجھ آئی ہوگی یہ دیکھیں ہم نے اوپشن پہ کلک کیا فائل میں جا کے ایڈوانس پہ گئے اور تھوڑا سا آپ نے نیچے موو کرنا یہاں پہ تو یہاں پہ جب ہم آتے یہ زیرو ہوتی ہے بہت مزیدار قسم کا فیچر ہے اور بہت ہیڈن قسم کا فیچر ہے یہ اکثر جو میرے بھائی ہیں جو میری بہنیں یا میرے سٹوڈنٹ جو سن رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم اس کو کیسے آن کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن میں نے آپ کو دے دی یہ بہت مزیدار قسم یہ چیک کر سکتے ہیں کون سا سٹائل اپلائی ہوا ہوا ہے کون ٹینٹ کے اوپر تو آپ کو کیسے نظر آئے گا آپ نے یہ جو سٹائل پہن ہے سٹائل پہن یہ والا تو سٹائل پہن ایریا جو ہے نا آپ نے اس کی ورث یہاں سٹائل پہن حضور والا یہ پورا پہن پہن میں یہاں پہ جاتا ہوں میں یہاں پہ جاتا ہوں یہ تین والے اس سٹائل کو میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کر کے میں اس کو بھی لیول ون آسائن کر دیتا ہوں تو یہ کیا ہوگی ہیڈنگ ون بن گی اس لئے میں سٹائل آپ کو دکھائیں جیسے لیول ون آئے گا ہیڈنگ ون بن جائے اب یہ پیراگراف ہے باڈی ٹیکسٹ ہے تو یہ پہ نائن لیول جو ہیڈنگ کے لیول ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں جاتا ہوں اور یہاں جا کے سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کر گے یا فور ایضمبل میں اس کو یہاں سے کنٹرول سی کر کر کابی کر کر کابی کر 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 پیس کر دیئے بیک سپیس دیکھ اوپر آتا ہوں تو میری بات آپ نے غور سے چننی ہے اس کو ہم لوگ لیول نائن آسائن کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا بنتا ہے تو یہاں پہ آتے ہیں اور یہ آگے اس کو لیول نائن آسائن کرتے ہیں یہ ہیڈنگ لیول نائن بن چکی ہے امید آپ لوگ کو میری بات یہاں تک سب سیکشن بن جو گیا اس کے نیچے ٹیکس کتنا آگے جا جو گئی لیول پتا چلتے ہیں یہ بلکل شروع کے لیول میں بھی اس کے بعد ہے اور یہ دیکھیں یہ کہاں پہ آگیا نائن لیول کی ہیڈنگ بلکل آگے موگ کر گئی ہے اب میں کرتا ہوں اس بٹن کے پر کلک کرتا ہوں اس کو شروع میں موگ کرواتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیول نائن کی ہیڈنگ کے بعد جو ہے وہ پیرا گراف یعنی بوڈی ٹیکس کا لیول آتا ہے سب سے لیول ہوتا ہے اور یہ ڈیٹیل ہوتی ہے ہیڈنگ کی سو امید آپ لوگ نے میری بات کو اچھے طریقے سمجھا ہوگا آپ کے ایک پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہ جو مائنس کا سمبل ہے یہ کلیپس کا سمبل ہے ہیڈنگ ون اور اس کے آگے جو اس کا کونٹنٹ ہے جو اس کے نیچے آرہا ہم جیسے ہی اس مائنس کے بٹن کے پر کلک کریں گے جیسے کلیپس 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 ساتھ اسوشیوٹ تھا سمیلرلی ویسے جیسے میں جا کے پلس کے سامن پر کلک کروں گا سارا کونٹنٹ کر جائے سمیلرلی میں یہاں پہ جا کہتا ہوں ایک سمیلرلی سمیلرلی اوپر ایک سمیلرلی کونٹنٹ آتا تھا میں ایک اور چیز بتاتا ہوں آگے دیکھیں یہ یہ میرے پاس heading 1 ہے میں کہ چاہت دوں میں اس کو یہ پر مو کرو اس کے نیچے چلا جائے اس کا بن جائے تو اب یہ کیسے ہوگا یہ پہ دیکھیں یہ مو کر گئے اوپر مو کرے گا امید آمید 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 یہاں تر کچھے طریقے سمجھ آئی ہوگی similarly یہاں دیکھ اس کے shortcut بھی آپ کو دکھا جائے گا تو یہ دیکھیں کس shortcut مو up shift up کون سا arrow up button آپ پاس four arrows ہوتے up down left right اس کو آپ نے press کرنا پھر یہ دیکھیں اوپر آگیا آگیا اگر یہ جو ہے اوپر نیچے بھی move کروا سکتے ہیں یہاں پہ مطلب آپ جو آپ کا content ہے آپ اس ki rearrangement بھی کر سکتے ہیں آپ content کو manage کر سکتے ہیں یہاں سے امید ہے آپ لوگ کو میری بات یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگ اس کو understand بھی کر رہے ہوں گے سو this is یہ میں نے آپ سارا کچھ یہاں سمجھا دیا کہ آپ کسی کو promote کرنا چاہے promote کرنے کا مطلب یا اس کا level بڑھانا چاہے ایک 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 کر کے اس سے اوپر کوئی level نہیں نہیں سو دیر فور میں اس کا level increase نہیں کر سکتا ڈی mode کرتا ہوں آپ بن جائے گا باڈی ٹیکس میں convert ہو گا promote کرتا ہوں سب سے یہ level 1 میں convert کرے سب سے نیچے والے level میں اور یہاں سے آپ ایک level اوپر جا سکتے ہیں اور نیچے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ بالکل باڈی ٹیکس پہ نہیں جا رہا اس پہ کلک کریں سیدھا سیدھا باڈی ٹیکس میں convert ہوگا تو یہ اس کے uses آپ نے سیکھ لیے یہاں سے ہم level کو increase کر سکتے ہیں heading بنا سکتے ہیں normal text میں convert کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کس میں جا کے outline view کے اندر جا کے اور یہ pan آپ نے کیسے لانا یہ بھی میں لوں کچھ طریقے سکھا دیا آپ similarly میں واپس یہاں پہ جاتا ہوں اس لیول ون کی ہیڈنگ بناتا ہوں اب میں جب اس کو کلیپس کروں گا تو اس کے نیچے کونٹنٹ نہیں ہوگا لیکن جب اس کے نیچے تھا اس کے ساتھ ہو جائے گا اور جیسے ہی میں جا کرنے کی کوشش کروں سارا کونٹنٹ اس کے نیچے آ جائے گا اور کونٹنٹ کون سا سٹائل اپلائی ڈباب لوگ کو یہاں سے نظر آ رہا اس رابع اس کو اوپر نیچے بھی موگ کروا سکتے ہیں شفٹ آلٹ اور ڈاؤن بٹن کرتا ہوں تو امید آپ لوگ کو میری بات یہاں تک کچھے طریقے تمہج آ رہی ہوگی آلٹ شفٹ اور ایرو آلٹ شفٹ آلٹ تو یہ اوپر اوپر جاتا جائے گا امید آپ لوگ میری بات یہاں در کچھے طریقے در تمہج آ چکی ہے اور آپ لوگ نے اس کو انجائی بھی کیا ہوگا یہاں دیکھیں یہاں پہ آپ کو شروع کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس ڈاکومنٹ کے اندر جو کانٹنٹ ہے لیول ون کا کانٹنٹ بھی ہو سکتا لیول ٹو کا کانٹنٹ بھی ہو میں مثال کے طور پر اس کو لیول ٹو آسائن کر دے اس کو میں پکڑا اور یہاں جا کے میں اس کو کہہ دیتا ہوں یہ میں نیچے جو ہیڈنگ ٹو تھی اس کا جو مٹیریل اس کے نیچے تھا وہ بھی کلیپس ہوگا اور یہ ایسے آپ کے پاس لیول بن کے آ جائیں گے ہم اس کو ایکس پینڈ کرتا ہوں ساری کساری ہیڈنگ کے نیچے کونٹنٹ ہوگا وہ کلیپس کر جائے گا یہاں کچھ لیول ون پہ لے کے آتے ہیں باقی اس کے ساتھ کونٹنٹ ہوگا وہ بھی لیول ون پہ مو کر جائے گا لیکن ہم اس کو باڈی ٹیکس بناتے ہیں یہاں کلک کر کے تو یہ اس کے نیچے آئے گا امید آپ لوگ میری بات کو اچھے طریقے انڈرس کر رہے ہوں گے اور یہاں دکھ کافی ہے باقی لیول سے باب لوگوں نے لگا کے چک کرنے ہے کہاں جی اس کا کیا مطلب ہے شو لیول کا حضرت والا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کا کیا مطلب ہے شو لیول میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں جا کے لیول 1 پہ کلک کرتا ہوں تو لیول 1 یہاں پہ دکھے گا یہ لیول 1 ایڈنگ دی یہ پہ رکھ رہا لیول 5 پہ کلک کرتا ہوں تو لیول 5 یہاں پہ ہوتا تو بھی آپ دیکھتا 6 امید آپ میری بات کو یہاں تک اچھے دری انڈرسٹینڈ کار رہے ہوں گے 7 8 9 جس جس لیول تک آپ نے کانٹنٹ دکھانا ہے آل لیول پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں ہوں فارمیٹنگ شو نہیں کرنی یہ دیکھیں ہیڈنگ کی فارمیٹنگ یہاں سے ریموو ہوگی جیسے کہتا ہوں شو فارمیٹنگ تو جو فارمیٹنگ ہے ہیڈنگ ون کی ہیڈنگ ٹو کی وہ آپ کو یہاں پہ دکھے گی اگر آپ چاہتے ہیں آؤٹلین ویو کے اندر آپ لوگوں کو ویڈاوٹ فارمیٹنگ جو ہے ٹیکس دیکھیں تو آپ اس کو انچیک کرنے آپ کو جو آپ کا کونٹنٹ ہے اس کا یہاں پہ سٹائل تو نظر آئے گا لیکن اس کے اوپر سٹائلنگ اپلائی ہوئی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی فارمیٹنگ آپ لوگوں کو نظر نہیں دیکھیں میں اس کو بجا کر ہر پر آگ آپ کو فرس لائن یہاں پر ملے گی پورا پورا پر آگ 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 چاہتے ہیں سارے کے سارے جو کونٹنٹ ہے جیسے جو پراغ آنی چاہیے تو ہم اس کو چیک کریں گے پورا پورا پراغ آگ آگ لائن ویو کے اندر آپ کونٹنٹ کس طرح دیکھ چاہیے اس کی فارمیٹنگ بھی دیکھ نی چاہیے یا آپ کونٹنٹ چاہیے صرف آپ کو اس کی فرس لائن دیکھ نی ہے یہ شورٹ کٹ بھی دیکھ لیں آر شیوٹ پلس لائن ہے تو صرف ایک لائن نظر آگی گی جو جیسے میں اس کو کلوز کروں گا تو پرنٹ لیوٹ کے اندر جا کے آپ ساری سٹائل نظر آنا شروع ہو جائے گی فارمیٹنگ نظر آنا شروع ہو جائے گی واپس آتا ہوں ویو کے اندر واپس آتا ہوں آٹلائن کے اوپر آٹلائن کے اوپر جا آپ سارا کچھ دیکھ آپ کا جو نالیج ہے اس کے اندر اضافہ کر سکا ہوں اور اب ہم مو کرتے ہیں نیکسٹ ماسٹر جو ہمارے پاس جو سب ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اس کی طرف اب یہ ماسٹر اور سب ڈاکومنٹ کی کیا یہاں پہ ضرورت ہے اور یہ کیا کرتے ہیں انشاءاللہ اب ہم اس کو سمجھیں گے کہ ماسٹر ڈاکومنٹ والا جو گروپ آف کمانز ہے اس کا آٹ لائن جو ہمارے پاس یہاں پہ ٹیب ہے اور اس کے نیچے جو ریبن ہے اس کا کیا کام ہے یہ ہمارے کس کام آتا ہے امید ہے یہاں تک آپ لوگوں نے میری بات کو اچھے طرح کس انڈرسینڈ کیا ہوگا اور اب ہم موو کریں گے نیکسٹ ٹاپک کی طرف یہ جی حضر والا آپ کو ریڈنگ موڈ میں نے سکھا دیا پرنٹ لیوڈ میں سکھا دیا ویب لیوڈ میں نے سکھا دیا آؤٹ لائن میں نے آپ لوگوں کو سکھا لیکن آؤٹ لائن میں رہنگے اس کا مین مقصد گیا پہلے تو میں لے کے چلتا ہوں نظر یہاں پہ ویو کے اوپر اور ویو کے بعد ہم جاتے ہیں آؤٹ لائن یہاں پہ جیسے ہم شو ڈاکومنٹ کو آن کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں آپ کو بہت سارے آپشنز ملتے کریئیٹ ہے انسٹ ہے ان کا مین مقصد گیا ہے دیکھیں جی آپ ایک بک ٹائپ کر رہے ہیں تو بک جو ہے وہ ہے ماسٹر ڈاکومنٹ اور اس کے اندر جو چپٹرز ہیں وہ ہیں آپ کے سب ڈاکومنٹ تو یہ جو کٹیگرائیزیشن ہے سب ڈویزن آف دا مین ڈاکومنٹ انتو چپٹرز ہے یہ آپ کی بڑی ہیلپ کرتی ہے اور اس کو ہم یہ بک بنانا چاہتا ہے اب وہ یہ چاہتا ہے کہ بک کے سارے چپٹرز وہ خود کمپوز کرے وہ یہ چاہتا ہے ایک چپٹر کسی اور سے بنوالے اس سے کام بھی جلدی ہو جائے گا اور بعد میں وہ کا کرے جو مین یا ماسٹر ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر ان تمام چپٹرز کو ایز سب ڈاکومنٹ سے ایڈ کر کے اپنے بک کو کمپلیٹ کر سکتا ہے تو یہ کٹیگرائیزیشن بڑی ہیلپ فول ہے اسے ڈیفرنٹ لوگوں کا کام کمبائن کر کے ہم ماسٹر اور جو سب ڈاکومنٹ کی کٹیگرائیزیشن ہے یہ جو اس کے کونسپس ہیں انہیں ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں تو چلیے آئیے فرس اف آل تو میں یہ جو مین ڈاکومنٹ ہے اس کو میں ایک جو ہے وہ پہلے تو دیتا ہوں نا یہاں بے insert پہ جاتے ہیں یہاں کور پیج پہ جاتے ہیں کوئی بھی کور پیج جو آپ کو اچھا لگتا ہو آپ نے یہاں سے چوز کر لینا جیسے میں اس کو چوز کرتا ہوں یہاں آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا فار ای امپل میں اسی کو چوز کرتا ہوں جیسے اگر میں آج بک شائع گئے تو یہاں پہ صرف یہ آئے گا ڈاکومنٹ کا جو ٹائٹل ہے ہم لوگ یہاں پہ ڈاکومنٹ کا ٹائٹل جو ہے وہ منشن کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ ٹائٹل دیتے ہیں یہ ہم نے نیچے جاتے ہیں نیچے موگ کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو ملے گا یہ رائٹر کا نیم آگیا کمپنی نیم دینا آپ نے دے دیں اگر آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیں باقی آٹومیٹکل دیٹ آف پبلش یہاں پہ آٹومیٹکل ایڈ اپ ہو چکی مید آپ لوگ کے بات یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی یہاں پہ آپ ہم لوگ جو اپنے چپٹرز ہیں ہم ان کا آغاز کریں گے امید ہے آپ لوگ کو یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھ آرہی ہے اور یہاں پہ میں کہتا ہوں ہم کہتے ہیں ہم اس کے بعد یہاں پہ میں جاتا ہوں اور ایک بریک دیتا ہوں یہاں سے جا کے لے اوڑ پہ جائیں گے لے اوڑ کے پر یہاں پہ بریک دیں کونٹینیوز بریک اگر آپ نے دیکھ رہا ہے تو یہاں ہم نے سیکشن کونٹینیوز بریک دی دی اور یہاں پہ ہم جائیں گے اور واپس ہم لوگ یہاں آجاتے ہیں ویو کے اوپر سمیلرلی یہاں سے اس کو فاری دمپل ہم یہاں پہ جاتے ہیں یہاں ہم یہاں پہ ایک سپیس دیتے ہیں سمیلرلی اس کے بعد بھی ہم ایک سپیس دے دیتے ہیں اور بریک ہم یہاں سے دیتے ہیں یہاں پہ بریک دیتے ہیں ہم جاتے ہیں یہاں یہاں بھی ہم ایک کونٹینیس بریک دے دیتے ہیں ایسے سمیلرلی ہم یہاں پہ جاتے ہیں کنٹرول بھی کرتے ہیں اور چپٹر نمبر فور ہم یہاں پہ مینچن کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ میں یہاں پہ ڈال دیا میں نے چپٹر لکھنے کے لیے جو ہیں وہ رائٹرز کو دے دیئے وہ چپٹر لکھیں گے اور لکھ کر مجھے یہ سارا کچھ پروائیڈ کر دیں گے امید ہے یہاں در کہ آپ لوگ کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہے اور آپ لوگ اس کو انجائی بھی کر رہے ہوں گے اب میں نے کیونکہ پہلے سے چپٹر بنا گے رکھے ہوں ہیں میں ان کو اپن کرتا اور آپ کو دکھاتا ہوں فائل پہ جاتا ہوں اور اپن پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ چپٹر وان پہ کرتا ہوں چپٹر وان اپن ہو جائے گا اپنے گبرانہ نہیں گے اپن پہ جائیں گے اور چپٹر 3 کو اپن کر لیں گے تھوڑی سی امیڈمنٹ میں کروں گا تاکہ چیزیں ہمیں زیادہ اچھے دریقے دیتا مجھ آج ہیں واپس ہم فائل کے اوپر جاتے ہیں اور فائل کے اوپر جانے کے بعد اوپن پہ اوپن کے اوپر جو ہم نے پل کرو یا نون پرنٹنگ کریکٹرز ہم نے آن کیا اس کو ہم یہاں پہ کلک کر کر کرتے جو بھی آپ نے ایڈنگ دینی ہے میں اس کو ایڈنگ بنا دیں سو زیر والا یہاں پہ جو بعد میں سپیس ہے وہ ہم ایڈ کرتے ہیں اور یہ ہیڈنگ نمبر ڈو پہ اور یہاں پہ سمپلی ہم اس کو پیس کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو بند کر گئے ہم بیک سپیس دیتے ہیں یہاں جاتے ہیں اور اس کو ہم سنٹر آلائن کر دیتے ہیں اور سنٹر آلائن کرنے کے بات تھوڑا تھا میں چینج کروں گا یہاں چپٹر ون لکھا وہاں چپٹر ٹو ڈال دیں اس کو کنٹرول آس کر دیں گے سمیلرلی جو چپٹر ون تھا اس کو بھی میں کنٹرول آس کر سیو کر دیتا ہوں سمیلرلی اب ہم موو کرتے ہیں چپٹر ٹری کی طرف اور یہاں جا کے اب ہم لوگ یہاں پہ کنٹرول وی کر گے ہم لوگ چپٹر ٹری جو ہے اس کی ہیڈنگ یہاں پہ ہم لوگ ڈالیں گے اس کو ہم آف کرتے ہیں یہاں پہ چپٹر ٹری ڈال کے کنٹرول آس کر دیں گے یہ سیو ہو گیا سمیلرلی اب چپٹر فور کے اوپر جاتے ہیں اور وہی کام ہم یہاں پہ کریں گے کنٹرول وی کرتے ہیں اور یہ لیں جی یہاں پہ چپٹر فور کی ہیڈنگ بھی ہم لوگ یہاں پر دے دیں گے چپٹر نمبر فور اور کنٹرول ایس کر کے اس کو سیو کر دیتے ہم امید آپ لوگ کے مری بات یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اب میں ان ساروں کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں چپٹر ون چپٹر دو چپٹر تری ساروں کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں یہ سارا کچھ کرنے کرانے کے بعد اب میں آپ کو لے چلتا ہوں جناب آگے یہاں پر جہاں میں نے آپ کو سمجھ تھا کہ ہم لوگ ماسٹر اور سب جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ان کو کمبائن کر سکتے ہیں اور پھر ہم ایک بڑا ڈاکومنٹ جو ہے ماسٹر ڈاکومنٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ چپٹر کسی نے ٹائپ کی ہے جو آپ کے رائٹرز تھے انہوں نے ٹائپ کی آپ کو دے دی اب آپ پھر 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 چھوٹے کمپوننٹ سے ان کو جوڑیں گے اور آپ کمپلیٹ ہو جائے گی ویو پہ آتے ہیں آؤٹلائن ویو پہ آتے ہیں یہاں دیکھیں ہر جگہ پہ نارمل نارمل لکھا ہوا ہے یہاں دیکھیں پہلی بات کور دیکھیں یہاں پہ آتا ہوں میں بلکہ یہاں پہ آتا ہوں میں اور یہاں آ کر میں شو ڈاکومنٹ کو پھر کلک کرتا ہوں اب آپ نے چیزوں کو سمجھنا ماشر ڈاکومنٹ میں جب تک یہ بٹن جو ہے اس کا بیکگرونڈ گری نہیں ہوگا تب تک آپ یہاں پہ سب ڈاکومنٹ پہلے میں یہاں پہ insert کو use کر دوں insert کے اوپر ہم نے کلک کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے چپٹر کو سیلیکٹ کرتے جاتے ہیں چپٹر ون یہاں سے ہم نے لے لیا اور اوپن لیا اب یہ کہ سٹائل ہیڈنگ ون اگزیس ان بوت سب ڈاکومنٹ آپ ایڈنگ چپٹر نمبر ون and the master ڈاکومنٹ would you like to rename the style in the sub ڈاکومنٹ اب دیکھیں یہاں میں نے اس کو ایڈنگ ون assign کی ہوئی ہے تو یہ class کریئٹ ہو سکتا جو سب ڈاکومنٹ ہے یہ بتا رہا آپ نے یہاں پہ ایڈنگ دی ہوئی ہے اور یہاں جو آپ content insert کر رہے اس کے اندر بھی آپ لوگ نے کیا دی ہوئی ہے heading ڈی ہوئی ہے تو یہاں تو اس کو remove کریں تو میں فیل حال کرتا اس کو یہاں سے close کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ نے کیا کیا یہاں پہ بھی ہم دیوی تھی اور اس کے بعد یہ یہاں پہ کلیش کی read ہو گیا ایک یہ چھوڑ گیا میں backspace دیتا ہوں یہاں سے واپس جاتا ہوں یہاں chapter 1 لکھتے ہیں تو یہ یا تو آپ اس کو remove کریں یا آپ اس کو remove کریں امید آپ لوگ باری بات یہاں تک کچھے دریقے تمہجھ داری ہوگی یہ document 1 ہم نے جو chapter 1 تو ہم نے یہاں پہ insert کر دیا اور اس کی ویسے کوئی ضرورت نہیں رہی ہم نے یہاں سے remove دیا امید آپ لوگ بات یہاں تک کچھے دریقے دی تمہجھ آ رہی ہوگی اور آپ لوگ 2 کو open کر جو میں چپٹر 2 کی وہاں پہ heading دی ہوئی ہے میں اس کو remove کر کے آپ کو چکر کرواتا ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے چپٹر 2 کے اوپر اوپن ہوگا یہاں ہی ہی کھرک کر کرتے ہیں کھرک document کو سیو کرتے ہیں اس کو یہاں سے close کرتے ہیں واپس یہاں پہ آتے ہیں insert کے اوپر جاتے ہیں یہاں سے chapter 2 کو ہم choose کریں اور chapter 2 یہاں پہ insert کریں open کریں یہاں پہ کھلیش create نہیں وہ content insert ہوگی چپٹر 2 جو ہے وہ یہاں پہ آگیا ہے اب یہاں سے insert ہے اس کو یہاں کر ڈالیں امید آپ لوگوں کا میری بات یہاں تک اچھے دریقے توجہ آ رہی ہوگی similarly ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ جا کے ہم لوگ چپٹر 3 جو ہے اس کو جیسے ہم insert کرنے کی کوشش کریں گے دیکھئے گا کیا چپٹر نمبر 3 کیا اور open کیا again وہی class create ہوگا style heading 1 again دیکھیں یہاں پہ آپ کو character exists in the both sub document you are doing chapter number 3 docs میں and the master document would you like to rename the style in the sub document تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ کیا ہوا یہ یہاں پہ میں جاتا ہوں یہ بھی heading on یہ یہ دیکھیں یہ normal میں convert ہو گیا امید آپ لوگ میری بات یہاں تک اچھے طریقے سمجھ آ چکی ہوگی control z کر گے اسے یہاں سے move کرتا ہوں واپس جاتا ہوں یہ دیکھیں insert پہ جائیں گے insert پہ جانے کے بعد اب ہم کرتے ہیں واپس یہاں سے chapter 3 کو چوز کرتے ہیں اور open کے اوپر کلک کرتے ہیں تو style heading one پہلے سے exist کار رہا ہے in both sub documents and the job main document would you like to rename style in sub document کہ آپ اسے rename کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے آپ yes کر دیں for example میں no کرتا ہوں تو پھر دیکھتا کیا ہوتا ہے اب درہا یہاں پہ دیکھیں تو یہ جب فس یہاں پہ ہوتا یہ level اس کو آپ نے ہمیشہ level one assign کرنا اگر for example میں اس level two پہ لے کے جاتا ہوں تو میں یہاں پہ کر سکتا لیکن شروع میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب آپ نے یہاں پہ insert کرنا ہے تو level one will assign کرنا امید آپ لوگ کچھے طریقے سکھتے ہیں سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ لوگ four open کرتے ہیں اور open کرنے کے بعد for example ہم لوگ یہاں پہ بکتے ہیں ٹھیک ہے آپ level یہاں پہ assign کر دیں اب یہ level بن چکا ہے امید آپ لوگ کو میری بات یہاں تک اچھے طریقے سمجھ آ چکی ہوگی میں یہاں نیچے جاتا ہوں اور یہاں جا کے کام کرتا ہوں create کرتا ہوں جیسے اس کے پر میں کلک کروں گا کہتا ہے the selection does not consist of heading levels یہاں پہ heading level نہیں تو میں کہتا ہوں اوکے ٹھیک ہے جی میں یہاں جاتا ہوں اور اس کے اوپر کلک کر کے heading level assign کرتا ہوں اب آپ create کریں تو creation ہوگی امید آپ لوگ بری بات یہاں تک چھے انسرٹ کرنا جیسے میں یہاں پہ رینڈ لکھتا ہوں تو رینڈ لکھنے کے بعد یہاں میں پہنٹس ڈال کرتا ہوں تو یہاں نے یہاں پہ بھی content جو ہے انسرٹ کر لیا امید آپ لوگ یہاں تک چھے طریقے تمہج آئی ہوگی یہاں یہ دیکھیں اب آپ split کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہ آپ کو آپ کو options بھی میں پہلے سمجھا چکا ہوں تو میں create کرنا بھی آپ کو سکھا دیا اب on link کے اوپر click کریں گے تو یہ on link ہو جائے گا اس کے اندر insert ہو جائے گا یہ as a separate document یہاں پہ جو ہے و consider ہو رہا لیکن اب اس کا content یہاں پہ رہا گیا اور یہ بداتے خود کیا سینل link ہو گیا میں control z کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ctrl z کرتا ہوں اب اس کو مزید breakdown کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں نے میری بات کو اچھے طریقے سمجھا ہوگا اور اچھے طریقے سے understand کیا ہوگا سمیل میں یہاں پہ جاتا ہوں اب میں اس کو split کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ split ہو رہا نیچے اور اگر میں یہاں سے چھپٹر ڈالا یہاں سے میں اس کو سیلیک کرنا شروع کرتا ہوں اور میں یہاں تک اب جاتا ہوں اب دیکھیں مرج کا آپ کو option مرہ رہا ہے جیسے آپ مرج کے اوپر کلک کریں گے تو یہ بطور ون سب document یہاں پہ insert ہو جائے گا امید آپ لوگ کے بات یہاں دیکھ آپ نیچے دری حیث کو سمجھ ہوگا اب میں جیسے اس کو یہاں سے close کروں گا یہ لیں آپ کے chapters یہاں پہ insert ہو چکے ہیں chapter 4 یہ دیکھیں insert chapter 4 ہے اس مجھے یہاں کوئی دیتا ہوں یہاں پہ chapter 2 ڈال دیتا ہوں control آج کرتا ہوں اب ہم آگے جاتے ہیں chapter 2 یہاں سے ہم remove کرتے ہیں یہ ہمارا chapter 1 تھا تو دیکھیں content ہم نے یہاں پہ document کے اندر جو ہے by using the master and the جو ہمارے پاس جو document ہے اس کو use امید ہے آپ لوگ کا میری بات یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی so this is how ہم لوگ sections کو break کر سکتے ہیں واپس جاتا ہوں آپ کو لے کر جی یہاں پر ہمارے پاس view ہے view میں ہم outline پر جائیں گے اور outline کے اوپر یہاں دیکھیں سارے documents کو یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں اب یہاں میں آپ ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں نے show document کو پر کلک کیا تو یہ سارے options آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر میں یہاں پہ log document کو پر کلک کرتا ہوں do you want to save the changes to the master document book yes جب یہ log جو highlight ہو جائے اب آپ کہیں پہ بھی editing کرتے جیسے یہ دیکھیں میں اس کو دیتا ہوں یہ log نہیں ہے یہ log یہ log ہے میں یہ جا کچھ بھی change کرنے کوشش کروں گا تو یہ دیکھیں یہ log آ رہا ہے اس کے background جو ہے یہ on نہیں ہے یہ on ہوا یہ کچھ بھی change آپ اس کو بھی unlock کر دیں پہلے سے unlock ہے سمجھ رہا لی یہ بھی unlock ہے so in this way آپ جو editing ہے اس کو یہاں سے lock بھی کر سکتے ہیں امید آپ لوگ کو میری بات یہاں تک اچھے طریقے سمجھ آئی ہوگی اور یہ سارے options بھی آپ نے اچھے طریقے understand کر لیے ہوں گے اور this is کہ ہم لوگ کس طرح یہاں پہ جو سب ڈاکومنٹس ان کو attach کر سکتے ہیں اور اپنا main ڈاکومنٹ جو سے build کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جیسے میں collapse سب ڈاکومنٹس کو پر کلک کروں گا تو اب صرف ان کا link رہا جائے گا کرتا ہوں تو کیا ہوگا صرف link رہ جائے گا اور اگر میں اس کو close کر کے یہاں پہ جاتا ہوں اپنے document کے اندر نیچے move کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں اب یہاں پہ صرف ان کے links آرہے ہیں اس کا content یہاں پہ نہیں آرہا تو کیا کرنا ہے ویو پہ جانا اور outline پہ جانا اور یہاں جا کر دینا اور اب آپ کی موجھے موجھے اور show کریں گے تو باقی options بھی آپ کو یہاں پہ کلک کروں گا یہ بھی lock ہو گیا تو میں اس کو بھی unlock کرتا ہوں اور میں اس کو close کر دیتا ہوں تو اس طرح لوگ نے کیا 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 ایک بڑی بک بلڈ کر لی کیا use کر کے master and sub document concept کو use کر کے اور یہاں پہ preface آپ نے اگر جسے کہتا table of content دینا وہ ساری چیز دینی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں میں نے کافی مدیدار قسم کے lectures آپ لوگ کے سکھ پر دی ہوں ہیں اور یہ references کے اندر ہم نے کافی detail میں بات کی تھی table of content insert کرنے کے بارے میں تو میرے lectures آپ جا سن سکتے ہیں اور outlining away level تھا میں ایک ایک چیز کوشش کی آپ لوگ کچھ دریقے سے explain کروں اور الحمدلللہ جتنا میرے پاس knowledge تھا اس کے مطابق آپ لوگ explain کی ہے امید آپ لوگ یہ بات اچھے دریقے تھے سمجھ جائی ہوگی اور یہ انجائی بھی کیا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ آپ split کریں گے تو یہ مزید split ہو جائے گا امید ہے آپ لوگ اس چیز کو اچھے طریقے سے understand کر رہے ہوں گے اور اگر آپ نے مرج کرنا تو اس پورے کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ پھر آپ مرج کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ اس کے ساتھ مرج نہیں ہوگا جیسے میں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کروں گا اور سیلیکٹ کر کے یہاں جاؤں گا اور جیسے میں اوپر موو کرتا جاؤں گا یہاں سے میں سیلیکشن شروع کرتا ہوں اور کرتے کرتے میں نیچے جاتا ہوں اور یہاں جا جب یہ سیلیکشن کمپلیٹ ہوگی اب مرج کا آپشن آئے گا تو یہ اس کے ساتھ مرج ہو جائے گا امید آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ریکالز آپ بار بار دے رہوں تاکہ آپ کو میری باتیں ساری یاد رہیں آپ نے یہاں سے ایڈوانس پہ جا کے آپ نے کہاں جانا جی آپ نے چلے جانا یہاں پہ دسپلی کے اوپر اور یہ دیکھیں سٹائل ایریا پین ویڈھ درافٹ اور آٹلائن اور اب ہم موف کریں گے نیکسٹ ڈرافٹ ویو کی طرف خزرے والا ٹاپکس جو میں نے کور کروائے یہ والے میں نے جو آٹلائن کا ہمارے پاس ٹیپ تھا اس میں میں نے کور کروا دیئے اب ہم جا رہے ہیں یہاں پہ درافٹ کے اوپر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درافٹ ویو کا بھی یوز ہوتا درافٹ ویو خاص تو جو پروف ریڈرز ہیں وہ یوز کرتے ہیں اور اگر پروف ریڈرز یہ نہ چاہتے ہوں کہ انہیں پیج لے اوٹ اور فارمیٹنگ ہیڈرز اور فوٹرز نہیں دیکھنے صرف انہیں کانٹنٹ دیکھنے وہ کانٹنٹ کے اندر انٹرسٹڈ ہے صرف کانٹنٹ کے اوپر فوکس کر کے پروف ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں وہ کانٹنٹ کر کے اپنا ایڈیٹنگ کا کام ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں وہ دی ٹریک نہیں ہوں گے اپنے کام سے وہ ٹوٹلی فوکس کریں گے اپنی کس طرح گیا اور ہم یہاں پہ موو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پیجز کے درمہ میں بریک بھی آ رہا ہیڈر بھی آپ کو نظر آئے گا پرنٹ لے اوڑ کے اندر جو میں نے آپ شروع میں دکھا تھا امید آپ لوگ بات یہاں تک کچھے درہی تمہج آئی ہوگی دیکھ لیں آپ نیچے موو کریں اب یہاں پہ کوئی پیجز کی بریک نظر نہیں آئیں گی یہ بلتا جلتا ہے بلکل اسے ہمارے جو جیسے کہتے ہیں نا ویب لیوٹ لیکن ویب لیوٹ میں ٹوٹل کونٹینیوز ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے سائیڈ بھی آپ لوگ کو جو سٹائل ویو پین ہے یا سٹائل جو ویو ایریہ ہے یہ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ چیزیں بڑی مددار اندار نظر آ رہی ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں پیجز کی بریکس نظر نہیں آ رہی آپ یہاں پہ بڑا آسانی کے ساتھ اپنے کانٹنٹ کے اوپر فوکس کر کے اپنے کانٹنٹ کو آپ پروف ریڈ کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو میری بات یہاں تک اچھے طریقے سمجھ آئی ہوگی اور لوگوں نے اس جو فارمیٹنگ وغیرہ ہیں وہ یہاں پر اپلوڈ نہیں ہوتی تو اس کے اندر نیویگیٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا آپ کے لئے کیونکہ زیادہ چیزیں جو اپلوڈ نہیں تو بڑا آسانی سے انسان نیویگیٹ کر سکتا ہے امید ہے آپ لوگ کے بات یہاں تک اچھے طریقے حصہ آئی ہوگی اور آپ لوگ نے اس کو انجوائی کیا ہوگا واپس پر لیوڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں ویو کا جو ہمارے پاس گروپ آپ کمانز تھا ویو کے ٹیب کے اندر یہ ہم لوگ جو آئیسے کلوز کر چکے ہیں ہم نے یہاں پہ ریڈ موڈ کو دیکھا print layout کو دیکھا outline کو دیکھا outlining کے پورے tab کو ہم نے understand کیا اور draft جو ہمارے پاس view تھا ہم نے اس کو بھی دیکھا switch یہ دیکھیں یعنی چب tool tick کے اندر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ switch your view to see just the text in your document this is useful for quick editing امید آپ کو میری بات یہاں تک اچھے طریقے در سمجھ آ رہی ہو گی دوارہ آپ کو کر کر چک رہے ہیں دیکھیں آپ کا یہ جو ورڈ اس کے پر سمجھاؤں گا اور کچھ میں آپ کو آن لائن میکرو ساپ ورڈ 365 کے پر سمجھاؤں گا کیونکہ کچھ options یہاں پہ available نہیں ہیں وہاں پہ available ہیں تمام لوگ کو سکھا دوں گا آج تو چلیئے آئیئے اپنے کام کا آغاز کرتے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حضر والا ہم لوگ جیسے اس بڈن کے اوپر کلک کریں ساتھ میں آپ یہاں پہ دکھاتا جاؤں یہ چیزیں ہم نے کور کر لی تھی اب ہم یہاں پہ مو کر چکے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں جیسے اس طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ لوگ اس کو انجوائی بھی کر رہے ہوں گے میں کنٹرول پلس ہوم کرتا ہوں ڈاکومنٹ کے بلکل شروع میں مو کر جاتا ہوں یہاں دیکھیں یہ ہمارے پاس کور پیج ہمیں نظر آ رہا اس کے بعد ہم نے یہاں لکھا ہوا یہ دیکھیں یہ اس مان خان لکھا آ رہا پھر چپٹر بان شروع ہوگی ہمارا تو یہ ٹوٹلی قسم ہے یہ ریڈنگ موڈ کے اندر جو میں نے شروع میں سمجھا تھا ریڈنگ موڈ جو ہے امرسیو لرننگ میں امرسیو کا مدد بہت ہی گہرہ مطالعہ کرنا کرسکتے ہیں کولم میٹ سے ہم جاتے ہیں آگے نیرو کے اوپر تھوڑا سا بڑھا ہوگا پھر جاتے ہیں یہاں پہ موڈریٹ تھوڑا سا اور بڑھا ہوگا اب آپ وائیڈ کولم بنانا چاہتے ہیں یہ فل پیج کے برابر آپ کولم یہاں پر مل جائے گا اور آپ اسے پرسنٹیج میں آپ اسے زوم ان کر سکتے ہیں تو ہم اوکی کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ زوم ان ہو کے آپ دیکھنا شروع ہو گیا تو آپ یہاں سے موڈریٹ میں جاتے ہیں کچھ اس طرح دیکھے گا جیسے بھی آپ اس کو یہاں پر بتا دیئیے اب ہم جاتے ہیں پیس کلر کی اوپر پیس کلر میں دیکھیں نن کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے ہمارا ڈاکومنٹ ہے ویسے ہمیں یہ نظر آئے گا اور یہاں جا گا کہ میں کچھ ٹائپ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ٹائپنگ کی جو ایبیلیٹیز ہیں یا آپ کو فیچر بھی اویلیبل ہے لیکن ریڈنگ موڈ میں ایسا نہیں تھا اب میں یہاں پہ جاتا ہوں نن کی جگہ پہ میں انورس کرتا ہوں تو کیا ہوا بیکگرونڈ پہلے وائٹ تھا وہ بلیک ہوگیا اور ٹیکس جو تھا وہ بلیک تھا یہ وائٹ ہوگیا تو سارا کچھ انورٹ ہوگیا میں یہاں پہ جاتا ہوں سیپیا کے اوپر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب کتھوڑا سا جو بیکگرونڈ ہے وہ آپ کو ہلکا سا جیسے کہتے ہیں اس میں نظر آرہا ہوگا گریش کلر کے اندر تو یہ اس طرح کا تیکس بلیک تک بائٹ ہو جائے گا انورس ہو جائے سارا کچھ امید آپ لوگ اس کو انجائی بھی کار رہے ہوں میں بھی اس کو رہنے دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے ورڈز ہیں ان کے درمہ میں سپیسنگ بڑھ چکی ہے اگر میں اس کو آف کرتا ہوں دیکھیں جیسے ہمارا ٹیکس لیٹن تھا ویسے میں ٹیکس نیدر آنا شروع ہو گیا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ورڈز دور دور ہو جائیں سپیسنگ بڑھ جائے اور آپ ریڈنگ میں آسانی ہو تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ میں نے آپ ریڈنگ موڈ میں ساری جیسے سمجھائی تھی ویو ٹائب میں اب یہ دیکھیں آگے سیلیبلز آرہے ہیں تو سیلیبلز میں نے آپ لوگ کو ریڈنگ موڈ کے اندر بہت اچھے طریقے سمجھائی تھے یہاں پہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ سیلیبلز کیا کا ایک یونٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو اگر آپ سیلیبلز دیکھنا چاہیں یہاں پہ اس کے پر کلے کرے دیکھیں یہ وی اور ڈی کے درمیان میں ایک وی وی کانسوننٹ ہے وی کانسوننٹ ہے اور یہاں ایک آئی جو ہے وہ وی آرہا تو یہ آپ کا ایک سیلیبل بن گیا یہ دیکھیں یہ آپ کے دو سیلیبلز پہ مستمیل آپ کا ایک ورڈ ہے یہ بھی دو سیلیبلز کے اوپر مستمیل آپ کا ایک ورڈ ہے اس طرح آپ لوگ سیلیبلز بھی اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو جیسے کلوز کروں گا تو یہ سٹاپس ہوں وہ حضر والا یہ ریڈنگ کروا سکتے ہیں یہ چپٹر ون شروع کرنا آپ کلک کریں اور اس کے بعد ریڈ آلاوٹ کے اوپر کلک کر دیں یہ دیکھیں اب آپ پڑھ کے سنانا شروع ہو گیا یہ 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 سب آگے جائے گا اور آپ کو سمیس نیش کے اوپر کلک کرتا یہ دیکھ پارڈ یہ یہ آپ لڑکی کی آواز سننی ہے زارہ کو اگر آپ سنیں گے تو یہ پڑھ پڑھ شروع کر دے گا سمیلرلی یہ سبیڈ کو کنٹول کر سکتے ہیں یہ تیزی تیزی سے پڑھے گا اور اگر آپ اس کو شروع میں لے جاتے ہیں یہ پہ اب اس کے پڑھنے کی رفتہ تھوڑی کام ہو جائے سمیلرلی اگر آپ نے مارک سے پڑھو آ لیں اور اگر آپ نے پڑھو سکتے ہیں سمیلرلی آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس پر کلک کریں گے پر شروع کر دے گا اس پر کلک کریں گے تو پر شروع میں آئے گا اور دو دفعہ کلک کریں گے تو پر چلا ایک اور اپشن ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ نہیں ہے کہ ریڈنگ موڈ کے اندر جو یہاں پہ لائنز ہے آپ چاہتے ہیں میں صرف ایک لائن ہائی لائٹ ہو کے نظر آئے باقی لائن نہیں نظر نہیں باقی ٹیم نظر آئے تو وہ کیسے آپ کو ملے گا وہ مائیکرو سافٹ آفیس ورڈ جو ہے وہ 365 کے اندر ملتا اب وہ ہم کیسے اوپن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو آن لائن لے جاتا ہوں اس کو اوپن کرنے کا سمجھا دیتا ہوں آفیس بھی کہہ سکتے ہیں ہم پنجابی ہیں کیونکہ ہماری پھر پر اس طرح کی ہوتی ہے تو گوگل پہ ہم آگئے ہیں یہاں پر گوگل لکھنے کے بعد ہمارا گوگل یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے ہم نے یہاں پہ سائن ان کی تو میں یہاں پہ سائن ان کر جاؤں گا اگر آپ کا اکاؤن نہیں ہے آپ نے اکاؤن بنا لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ اپنی اپنی ایمیل ایڈریس دینا پاسپر سیٹ کرنا اپنی ڈیٹیویس دینا اپنی اکاؤن بن جائے گا تو میں سیدھا سیدھا اس بٹن پہ کلک کر اپنے اکاؤن میں لاغ ان کر جاتا ہوں تو یہ حضر والا میں اپنے اکاؤن میں لاغ ان کر لیا اور یہاں مجھے دیفرنٹ اوپشن آئیلی ہیں یہاں پہلے سے ڈاکومنٹ بنائے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے مجھے یہاں پہ جو ہمیں لوکل مشین کو پر انسٹال سافر کے اندر نہیں آئے تھے یہاں پہ ہمیں آئیلی ہوں گے ہمارے سامنے ڈاکومنٹ اوپن ہو چکا میں کرتا ہوں اس کے اندر ایک رینڈم ٹیکس جو ہے وہ انسرٹ کر دیتا ہوں ہم کہتے ہیں یہاں پہ 200 پراغ ہو جائے گا میں دوبارہ بیکس پیس دیتا ہوں شروع میں جاتا ہوں دوبارہ میں یہاں پہ انٹر پریس کرتا ہوں اور دیکھتا ہے یہ انسرٹ کرتا یہ نہیں کرتا اگر انسرٹ نہیں کر رہا تو ہم اس کو کم کر کے یہاں انٹر پریس کرتے ہیں اور دیکھتا ہے کونٹنٹ انسرٹ کرتا یا نہیں کرتا سو اس نے انسرٹ کر دیا کنٹرول پریس ہوں پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم آکے ویو کے اوپر جاتے ہیں اور جلدی جلدی یہ دیکھیں امرس ریڈر کے بٹن کو ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس امرس ریڈنگ جو ٹول ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور اس کے آپشن س ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور یہاں پہ نمبر آف لائنز کا آپ سمجھانے کے لئے یہاں پہ سمجھانے کر سکتے ہیں جو سپیسنگ ہے آپ اسے انکریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سپیسنگ انکریز ہو گئی ہے فاؤنٹ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں تیم آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں شور سورس فارمیٹنگ یہاں پہ آپ کے سورس کی فارمیٹنگ بھی آپ کو نظر آئے گی اور یہاں سے آپ ریڈنگ جو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو میں سارا کچھ آپ کو بتا چکا ہوں یہاں ہو رہی ہے یہ آپ شن ویسے یہاں پہ آویلیبل ہو لیکن اس کے اندر آویلیبل نہیں تھا تو میں آپ کو آن لے آیا تو یہ ہے جی لائن فوکس جو ہے فیلحال آف ہے تو میں اس کو پر کلک کرتا ہوں کہ لائن فوکس آن ہو گیا اس میں تین آپ شن لائن کا اب باقی سارا آپ کو نظر نہیں آرہا یہ زیادہ فوکس ہو کے نظر آرہا امید آپ لوں کے باری بات یہاں تک اچھے دریقے تھے سمجھ آ رہی ہوگی اب باقیوں کے میں کیسے ایکٹیویٹ کر سکتا ہوں میں یہاں پہ جاتا ہوں اور انکریز جو سپیسنگ گیا لائن یہاں میں اس کو کم کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ریڈنگ موڈ کے پر آتے ہیں یہ دوسرا جو تین لائن والا آپشن ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب یہ جو پانچ لائن والا یہ کیونی ایکٹیویٹ واپس آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں اس کو یہ ہمیں آگے والی لائن جو دیکھانا شروع کر دے گا ریڈ کرتے ہوئے آپ ایک لائن بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم یہاں واپس آکے جو سپیسنگ اس کو انکریز کرتے ہیں اور اگر اپنے ٹرانسلیشن کرنی تو یہاں سا آپ لینگویج چوز کر سکتے نونز کو اگر آپ نے ہائیلائٹ کرنا تو یہ نونز کو اس کلر میں ہائیلائٹ کر دے گا اگر آپ نے ورز کو ہائیلائٹ کر دے یہاں سا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نونز کو ہائیلائٹ نہیں کرتا سرے ورز ہائیلائٹ ہوں گے سمیلرلی یہاں کے ایڈ ورز کو بھی آپ کو ہائیلائٹ کر دے گا امید آپ لو کہ میری بات یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھ آرہی ہے اور اگر آپ نے اس کو لیبل لگانا ہے تو یہ لیبل لگا کے بھی دے گا یہ یہ ہے یہ نون ہے یہ شروع ہو چکے ہیں اگر آپ نے لیبل کو آف کر رہے ہیں وہ نون کے ساتھ آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا تو اس طرح لیبل بھی شو کر سکتے بڑا مجھدار قسم کا یہ فیچر یہ طریقہ نے آپ کو ادا دیا یہ اس کو کلوز کرتا ہوں اور یہ آپ لائن بائی لائن نیچے نیویگیٹ کر چیزوں کو ریڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کیا نون ہے یہ دیکھیں آپ چیزیں دکھا رہا رہا یہ پر سویج میں پر لائے کر رہا یہ پر لائے کر رہا امید آپ لائے بات یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی تو اس طرح آپ جو بچے جن کو پڑھا رہے ہیں جو انگلیس کے خاص پر بچوں کے کروا سکتے ہیں اور اس طرح بچوں کو سمجھ آ جائے گا جو ہم ریوڈ کر رہے ہیں اس میں سے یہ بلا ورڈ جو وہ سنٹینس کے اندر کون سا جو ہے وہ پارٹ پلے کر رہا پارٹ سپیچ میں یہ کس سے بلونگ کرتا امید آپ لوگ کے باری بات یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی یہ ایک اور اچھا ٹول میں نے آپ لوگ کا explain کر دیا ہم اکروم بروزر کو یہاں سے close کرتا ہوں اور close کرنے کے بعد ہم واپس آ جائیں گے اپنے word کے document کے اوپر یہاں پہ اور یہ میں نے سارے آپ کو یہاں پہ explain کر دیئے اب اپنے learning tool کو آف کرنا ہے immersive learning tool تھا جسے حضر والے اب ہم move کرتے ہیں next یہاں پہ جو ہمارے document نظر آ رہا ہے یہ vertical view کے اندر ہے یہ پیج moment یہ vertical ہوتی ہے جیسے ہم یہاں سے سکرول کرتے ہیں اوپر سے اگر ہم wheel کو کماتے پھر اوپر سے نیچے move کرتے ایسے ٹھیک جی تو اگر ہم چاہتے سائیڈ وائز مومنٹ ہونی چاہیے یہ دیکھیں ایسے سائیڈ بائی سائیڈ ہمارا پیج موو کرے گا ایسے سکرول ہوگی اس طرح جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ سکرول رہی ہے پیجز کی امید آپ لوگ کتاب نہیں کھلتی ایک بک کلک ہوتا ہے اب ایک ایک پہ کلک کرتے جائیں گے تو یہاں پہ آپ سائیڈ بائی سائیڈ میں صرف آپ تھم نیل دیکھ سکتے ہیں مزید زوم ان کے آپ کو آپ اوپشن آویلیبل نہیں ہے ورٹیکل میں جاتے زوم ان کے سارے آپ کو اوپشن آویلیبل ہوں گے تو یہاں پہ آپ نے ون پیج دیکھنا ہے یہ دیکھیں زوم ان کے اندر اس کے ساتھ ورٹیکل میں کچھ اور آوپشن آئیں گے زوم ان کے اور سلائیڈ اس میں آپ کو صرف کچھ اور آوپشن سندر آئیں گے امید آپ لوگ میری بات یہاں تک اچھے طریقے سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ تم نیل کی فارم میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ورٹیکل ویو دیکھائے گا ہنڈڈ پرسن کرنا ہو تو ہنڈڈ پرسن پر لے جائے گا یہاں آپ جیسے زوم کے بٹن پر کلک کریں گے یا آپ یہ جو کنٹرول کر سکتے ورٹیکل ویو کے لیے سلائیڈ دو کے لیے امید آپ میری بات اچھے دریقے سمجھ آ رہی ہوگی ورٹیکل ویو کے اوپر ورٹیکل دیئے پورا پیج نہیں صرف آپ کو ٹیک س ورٹکے برابر جو زوم ان کر دکھائے گا صرف ٹیکس آپ کو صحیح نظر آئے گا باقی جو پیج کا باقی اس ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا تو یہاں پر ٹیکس آپ فٹ ہو جائے گا باقی سائیڈوں پر پیج جو مارجن ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوگا ہم واپس جاتے زوم کے اوپر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں پیج اور اس میں آپ پیج دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل پیج دیکھ سکتے ہیں ملٹیپل پیج آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں سے فل پیج کے برابر دوبارہ آپ اس کو زوم ان کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو سارے اوپشنز سلائٹ کے ساتھ یہاں پہ آپ کو آپ شن آویلیبل ہوتے ہیں اگر میں اس یہاں پہ اوپر کرتا ہوں تو پھر بھی دیکھ لیں یہ کتنا زوم ان ہو رہا اگر میں یہاں سکرین کے اوپر زیادہ زوم ان ہوگی آپ دکھائی دیکھ دیکھ ہم ویو کے اوپر جاتے اور ویو کے اوپر جانے کے بعد جیسے میں اس کو یہاں پہ پن کر دیتا ہوں تو یہ یہاں پہ رہے گا امید آپ لوگوں میری بات یہاں تک اچھے طریقے سمجھ آ رہی ہوگی کیونکہ میں کو اپن کر کے میں نے آپ لوگ کو سمجھ دی اور اب ہم آگے مو کرتے ہیں حضر والے آپ لوگوں کو پیج مومنٹ سمجھانے اور زوم کے آپشن سمجھانے کے بعد اس کے ساتھ یہ میں نے آپ دونوں میں سمجھائے ہیں اب میں آپ لوگ کو شو کا گروپ آرہی سمجھ شو رولرز آرہ لیکن جیسے میں اس کون چیک کرتا ہوں یہ ہوریجنٹل رولر یہاں سے غیب ہو اس پہ کلک کرتا ہوں چیک باکس کو چیک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ہوریجنٹل رولر نظر آرہ ورڈیکل نظر نہیں آرہ وہ کیسے آگا دو طرح کے رولر زورتے ہیں ایک ہوریجنٹل ایک شو ورڈیکل رولر ان پرنٹ لی آؤٹ ویو جیسے میں اس کو چیک کروں گا اوکے کے اوپر کلک کروں گا تو جیسے ہم نے چیک کیا یہاں دیکھیں اوکے کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ ورڈیکل رولر جو ہو گیا امید آپ لوگ بات یہاں تک اچھے طریقے دے تمہ جائی ہوگی جیسے اور یہاں سے ہم ایڈوانس پہ جائیں گے یہاں سے ہم ڈسپلی جو ہمارے پاس گروپ آپ کمانڈز ہے اس پہ جائیں گے حضر والا دیکھیں لیفٹ سکرول بار لیفٹ یہ جو سکرول بار ورڈیکل آرہی ہے اگر یہ شو ورڈیکل سکرول بار آرہی تو تو ہوریزنٹل بھی ہم نے یہاں پہ چک کی ہوئی ہے ورڈیکل بھی ہم نے یہاں پہ چک ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے کہا ورڈیکل رولر ان دا پرنٹ لیوڈ شو کرنا ہے شو رائٹ رولر ان پرنٹ لیوڈ ویو ورڈیکل رولر شو کرنا ہے یہ کہتے ہیں یہ رائٹ بھی آنا چاہیے تو دیکھیں ایک شیئر پہ رولر آتا دوسری شیئر پہ آتی ہے میں چیک ایک کو کیا اگر رولر ادھر جائے گا تو رولر آئے گی اگر ادھر رولر ادھر رہے گا یہ دیکھیں رولر آگیا آگی پر ہم واپس جاتے ہیں یہاں پہ جا ہم اپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد واپس ہم ایڈوانس کے اوپر جائیں گے اور یہاں سے اپشن کو چوز کریں گے تو جیسے میں یہاں سے ایک ایک انچک کرتا دوسر اٹھر 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 رولر رولر کس کام آتے ہیں بڑے ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہیں انٹ دینے کے لیے یہ یہ جو ہمارے پاس تین بٹن ز محضن ہے سو امید آپ لوگ بری بات یہاں کہ اچھے دریقے سمجھ آ رہی ہوگی اب ہم چلتے ہیں آگے یہاں گریڈ لائنز اگر آپ یہاں پہ گریڈ شو کرنا چاہیے جیسے جالی دار سٹرکچر جیسے گراف پر ہوتا ہے اس کو پر کلک یہ دیکھیں یہاں پہ گریڈ نظر آنا شروع ہو گئی ہے تو گریڈ کا کیا فائدہ ہوتا ہے گریڈ کے دریقے سے آپ لوگ اپنے اوبجیک کو بڑے اچھے دریقے سے جو ہے وہ آرینج کر سکتے کنٹول کرتا ہوں اور آپ بتاتا ہوں یہ کیسے یوز ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم آتے ہم کے اوپر اور بلکہ ہم انسرٹ پہ جاتے ہیں کچھ شیف ہم لوگ یہاں پہ انسرٹ کرتے ہیں مثال کے دور میں یہاں پہ جاتا ہوں اور میں یہاں پہ جو ریکٹینگل ہے اسے بنانا شروع کرتا ہوں یہ میں نے ریکٹینگل بنا لی اس کی ویٹھ بھی اتنی لے لی اب کتنے خانوں کے برابر میں نے ویٹھ لیا ایک دو تین چار پانچ سات تو یاد آپ اس کو ڈبلیوکیٹ کر لیں یا سات خانوں کے برابر دوبارہ آپ بنا لیں میں کنٹرول ڈی کرتا ہوں کہ ڈبلیوکیٹ ہو جائے اب میں ان کے کرنا چاہتے ہیں پلیس کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سٹیر بنانا چاہتے ہیں تو سٹیر بھی بنا سکتے ہیں یہ اوپہ خانوں میں تھی یہ نیچے والوں میں اور دیسنس کتنے تین خانوں گا اس سے نیچے مو کرتے ہیں جس طرح آپ نے ارینج کرنا ہو آپ انہیں ارینج کر سکتے ہیں بار میں ویو کے اوپر جائیں اور جا کے گریڈ لائنز کو آپ آف کر دیں اور یہ دیکھیں یہ آف ہو گیا شو کرنا چاہتے ہیں شو کر دیں شمیر لی میں نے آپ لوگوں کو لے وڈ کے اندر لائن کے اندر بھی یہاں دکھائیں تھی دیکھیں یہاں پہ کچھ ہمارے پاس آفشن یہاں پہ دیکھیں تو کوئی گائیڈ نہیں آ رہی لیکن جیسے ہی میں آ لائن کے جا کر گریڈ سیٹنگز کے اوپر جاتا ہوں ان کو اوکی کے اوپر کلی کرتا پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ گرین کلر کی مارجن سے آپ آگے لے کے جا رہے یہ دیکھیں مارجن یہاں پہ آتا یہ دیکھیں یہ مارجن یہ ہمارا لیفٹ مارجن کی لائن آ رہی ہے امید آپ ماری بات یہاں تک کچھے طریقے سمجھ آ رہی ہوگی یہ آپ کو آٹومیٹیکل یہاں پہ گریڈ لائن آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ پیج سنٹر کی گریڈ لائن پیرا گریڈ ہیں مارجن گائیڈ لائن یہ ساری آپ کو شو ہوتی ہیں اگر آپ چک کرتے ہیں اور میرا آپ مشور ہے کہ چک رکھا کریں اور اس پہ کافی ڈیٹیل میں میں نے بات کی تھی جب میں نے آپ لوگوں کو لے اوٹ سمجھائے تھا ہم اپنا مزید وقت اس پر آپ یوز آلائنمنٹ گائیڈ کو یوز کر سکتے جو کبھی آپ کو شو ہو ہی تھی گرین کلر کے اندر تو میں نے واپس آپ کو پیچھے سے بھی کال کرا دیا تو گریڈ لائنز بھی ہم نے دیکھ لیں شو کروانی ہے اس پر کلک کریں نہیں کروانی نہ نیوگیشن پین کلک کریں نیوگیشن پین آجے گا یہاں پھر ہم نے یہاں پہ تین ہیڈنگز دی ہیڈنگز ہمیں نیوگیٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہیں نیوگیشن پین کے اندر سمیلی ہمارا کلک کریں گے تو بلکل آپ پہن جائیں گے چپٹر وان چپٹر ٹو چپٹر ٹری چپٹر چپٹر کے درمہ میں نیوگیٹ کر سکتے ہیں پیجز کی بات کریں گے پیجز آجائیں گے جس پیج پہ آپ نے جانا کلک کر جائیں گے ریزلٹ پہ جاتے ہیں کچھ آپ یہاں پہ سرچ کریں گے تو وہ چیز آپ پہ یہاں پہ ریزلٹ کے اندر آئے گی جیسے میں یہاں پہ جتنی جگہ پہ ڈاکومنٹ آرہا وہ سارے کے سارے ریزلٹ کی تعداد آپ یہاں پہ آئے گی اور جہاں جہاں آپ کلک کریں گے جس جس پہ جہاں پہ آرہا آپ پہ ہائی لائٹ ہو یہاں پہ بھی آپ بڑے مزدار قسم کے آپ آفشنز آویلیبل ہیں آفشنز پہ جائیں تو یہاں پہ آپ آفشنز کو چوز کریں کون کون سی چیزیں آپ کنسیڈر کرنا چاہتے دیورنگ در سرچ یہ ساری باتیں ہماری پہلے ہو چکی ہیں شروع کے لیکچرز کے اندر پہ ویو کے آ کے بھی نیویگیشن پین کو لانچ کر سکتے ہیں اور اس کا یوز میں آپ لوگ کو پہلے بڑے اچھے طریقے سے بتا چکا ہوں یہاں پہ کلک کریں سکتے ریسائز کر سکتے سکتے سو یہ میں میں امید آپ لوگ کو بری بات یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی میں نے آپ کو بتائے پیج مومنٹ بتائی اس کے ساتھ زوم ان کے آپ سمجھ سمجھ دیئے تھے اور اگر آپ دوبارہ ان کو سمجھ نہ چاہتے تو یہ زوم بٹن کلک کرنے سے آپ کو یہاں اس پہ واپس کلک کرتے ہیں اور یہاں سے پرسنٹیج چینج کرنا چاہے تو آپ پرسنٹیج بھی کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگ کا میری بات یہاں تک اچھے طریقے سمجھ آرہی ہوگی واپس ہم زوم کے پٹن پر کلک کرتے ہیں پرسنٹیج دے سکتے ہیں پورا پیج جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے آپ کو بیچ میں آرہیں گے امید آپ لوگ میری بات یہاں تک اچھے طریقے تھے تمہ آئیے زوم پر واپس کلک کرتے ہیں پورا پیج شروع ہو جائے گا پر ملٹیپل پیج 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 آئیں گے پیج پی آپ نے دیکھ یہ دیکھ آپ پیج مومنٹ کو دیکھا سلائٹ مومنٹ کو دیکھا شو کو دیکھا زوم ان کو دیکھ لیا زوم کے جتنے بھی آپشن دیکھ لیا اب ہم ونڈوز کی بات کریں گے ونڈوز میں کون کون سے آپشن ہمیں آمیلیبل ہیں خضر اگر ہم لوگ نے ملٹیپل ونڈوز جو ہیں مایکروساب ورڈ کی اوپن کی ہوئی ہیں تو ہم انہیں ارینج کرنا چاہتے ہیں چلی آئیے میں بھی یہاں پہ آپ سب کے سامنے اوپن کیا ہوا ہے اگر میں اس ڈاکومنٹ کو کسی نئی ونڈو کے اندر اوپن کرنا چاہوں ونڈوز یا ونڈوز کا جو گروپ آف کمانڈ ہے یہاں سے یہاں دک سارا اسی ہی بک ڈاکس ٹو آ گیا یہ یہاں پہ پہلا ڈاکومنٹ ہے اور یہ یہاں پہ ہمارا دوسرا ڈاکومنٹ ہے یہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ فار ایزمپل ہم نے اس ڈاکومنٹ کے اندر جو ملٹیبل پیجز ان کو اٹ ای ٹائم دیکھنا ہو ایک پیج جو فرس پیج اس کے اوپر کچھ انفرمیشن ہے اور اس کو دیکھ کہ ہم نے فیلنگ کرنی ہو تو تب ہم اس طرح کا کام کر سکتے ہیں ہم واپس جلتے ہیں جی ہمارے یہاں پر جو ہماری اریجنل کاپی تھی اس کے اوپر تو یہ امید آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا ہم ان کو ارینج کرتے ہیں جتنی بھی ونڈوز یہاں پر اوپنڈ ہے وہ ساری کی ساری یہاں پر آ جائیں گی یہ دیکھیں بک ڈاکومنٹ ون بک ڈاکومنٹ ٹو امید آپ کو میری بات یہاں تک کچھ طریقے دے سمجھ آ رہی ہوگی اگر کو اور ڈاکومنٹ یہاں پر اوپنڈ ہے تو میں اس کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں یہ لہے میں نے اس کو کلوز کر دیا اور میں دون سیو کرتا ہوں یہ دو ڈاکومنٹ میں نے فیل آل اوپن کیوں ہیں یہ آپ اس طرح نظر آ رہے ہیں ایک اوپر ہے یہ دیکھیں بک ڈاکومنٹ ون اوپر ہے اور دوسرا نیچے شپٹر یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کنٹرول کر کر یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ شیئرز بھی دیکھ سکتے لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے جو کونٹنٹ ہے وہ صحیح میں نظر نہیں آرہا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ان کو arrange کر سکتے ہیں یہاں سے view side by side یہ کیا آرہے ہیں side by side نظر نہیں آرہے یہ اوپر نیچے نظر آرہے ہیں ایک horizontal جو ہے وہ aligned اور ایک نیچے ہے تو ہم جیسے یہاں اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ کیا کریں گے یہ side by side ہمیں arrange ہو کر دیکھنا شروع ہو جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں اب یہ بڑا مزیدار چیز بن جاتی ہے یہاں پر کیا جی یہاں پر ہم لوگ جو ہیں ان سب کو یہاں پر جتنے بھی document اگر دو ہیں تو ہم ان کو ایسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا دیکھ چاہتا ہوں یہ میں آج شپٹر یہاں پہ آنا ہے میں اس کو یہاں سے کلک کر کلوز کرتا ہوں اب دیکھیں میں اس کو سکرول کر رہا ہوں دوسرا سکرول نہیں ہوگا اس چیز کو سمجھئے گا کہ ایک کو سکرول کرنے سے اگر آپ چاہتے ہیں دوسرا سکرول نہ تو یہ سب سے نیچے ایک آپ کو نظر آرہا ری سیٹ والا آپ اس کے پر کلک کریں تو یہ دیکھیں واپس ری سیٹ ہو جائے گا ورٹی گلی اور میں واپس جاتا ہوں ونڈوز کے اگر سکرول کروں تو یہ بھی سکرول ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں میں سنکرون نائز چیز بنتی ہے دیکھیں یہ دونوں سکرول ہو رہے امید آپ کو میری بات یہاں تک اچھے دریقے تمہ جاری ہوگی اس پر کلک کرتا ہوں بلکل شروع کر جاتا ہوں اب دیکھیں میں اس سمیلی یہاں پہ کلک کر کنٹرول ہوم کرتا ہوں اور کنٹرول ہوم کرنے کے بعد جب میں شروع مو کر جاؤں گا میں یہاں پہ جاؤں گا جو گروپ آو کمانڈز ہے اور یہاں جا کے میں سنکرون سکرون کروں گا دونوں برابر سکرون ہوں امید ہے جیسے میں پہ سلوشن موجود ہیں اور یہاں پہ آپ کا موجود ہے فار ایسے دین کو سنکرون آئیز کر سکتے ہیں امید آپ لوگ میری بات یہاں تک اچھے طریقے دے تمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگ اس کو کر رہے ہوں گے یہ کوئی ڈیفرنٹ ڈاکومنٹ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس کو کلوز کرتا ہوں اور یہ واپس اس کو ری سیٹ کرتا ہوں اپنے اس ڈاکومنٹ کو میں یہاں پہ جاتا ہوں اپنے ڈاکومنٹ کے اوپر اس کو میں واپس کونٹنٹ آ جائے گا اب میں کرتا ہوں اس کمپیٹیبیلیٹی موڈ کو بھی یہاں سے آپ کھالوں کنورٹ کرنا سارے نیو فیچرز آن ہو جائیں گے میں جاتا ہوں اپنے پریویس ڈاکومنٹ کے اوپر اور یہاں جا کے اگر ارینج آل یہ دیکھیں دونوں ارینج ہو کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ جائیں گے دیکھیں سینکرون ویس جو سکرولنگ اس کو معاف کرتا ہوں بلکل شروع میں آگئے یہاں پہ میں شروع میں ہوں اب میں اس کو آن کروں گا جیسے سینکرون ویس سکرولنگ کے اوپر کلک کیا دیکھیں دوسرا بھی سکرول ہو رہا یہ یہ نہیں ہے کہ سین ڈاکومنٹ کے لئے آپ کر سکتے ہیں امید آپ لوگوں کا بات یہاں تک اچھے طریقے سمجھ آ چکی ہے اس کو سکرول کروں بات ایک ہی ہے یہ دیکھیں اس پہ کلک کر کے میں اس کو سکرول کروں بات ایک ہی ہے امید آپ لوگوں کے بات یہاں تک اچھے طریقے سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس کو انجائی بھی کیا ہوگا یہ یہاں پہ آپ کے پاس شو کے آپ سمجھ 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 سکرولنگ بھی سمجھ دی میں اس کو ڈیکٹیویٹ کرتا ہوں اور ان میں سے کسی ایک ونڈو پر کلک کر میں اس کو واپس ری سائز کرتا ہوں لائک دیس اب مجھ یہ سائیڈ بائ سائیڈ نظر نہیں آ رہے تو میں کیا کروں گا میں اس کو پر کلک کروں گا واپس جاؤں گا ادھر بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں جائیں یہاں جا کے آپ کیا کریں یہ دیکھیں یہ نیچے بٹن آ رہے ری سیٹ ونڈو پوزیشن یا یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ آپ کو بلکل صحیح کر کے نظر آئے گا اس کو پر کلک کریں دیکھیں واپس ری سیٹ ہو گئے امید آپ لوگ اس کو سمجھ رہے ہوں گے تو یہ تاجی ہم لوگ یہ ونڈو کا جو گروپ کمانڈ ہے اس کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں اور اب ہم کرتے آگے جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ سارے کے سارے ہمارے فنکشن ز کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو واپس ری سیٹ کرنا سائیڈ بائی سائیڈ ہم کلک کرتا ہوں یہ واپس دیکھیں ہرینج رہیں گے اور اگر ان میں سے ہم کسی کو کرتے چھوٹا بڑا کرتے تو پھر ہم اس کو واپس ری سیٹ کر سکتے ہیں امید آپ لوگ کے میری بات یہاں دکھ میں یہاں پہ دیکھیں گی مثال کے تو میں اس کو نیو ونڈو کے اندر اوپن کر لیتا ہوں میں یہاں ویو کے اوپر جاتا ہوں اور یہاں سے اگر سوچنگ کرنی ہے تو جس ڈاکومنٹ کو اوپن کرنا میرے پاس ملٹیپل ڈاکومنٹ سوپن ہے تو میں جیسے بری بات یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہے کہ ونڈوز کے درمیان میں سوچنگ کس طرح ہو سکتی ہے اس بٹن کے اوپر کلک کر 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 سکتے اوپشن آپ سارے بتائے کون کون سی ونڈوز اوپن ہے جس بھی ونڈو کو اوپن کرنا چاہے آپ اوپر کلک کریں یا اوپن کر دے دے گا نیو ونڈو اوپر کلک کریں گے تو یہی ونڈو میں اوپن ہوگا ارینجز کریں گے پھر یہاں سے آپ نے چوز کرنا سائیڈ بی سائیڈ آرینجز کرنا سنکرون سکرون کرنی ہے یا اگر آپ نے کئی کئی اور یہاں میں واپس جاتا ہوں اور اس کو بھی ری سیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو سویچنگ کا آپ سویچنگ 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 سو امید آپ لوگوں نے ساری ساری سو سو اچھے طریقے سو 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 حضرت مووو کریں گے جی میکروز کی طرح تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میکروز ہیں کیا سمجھیں کہ تو پریکٹیکل ہم کاری لیں گے پریکٹیکل انشاءاللہ سب کو سمجھ آئے گا لیکن تھوڑا سامیں اس کا نالج بھی ہونا چاہیے تو میکرو جو ہے ان میکرو ساپ ورڈ یا ادھر جو اپلیکیشن کا ایک ایسا سلسلہ ہے that we can or you can group together as a single command تو یہ مر پاس group of commands ہوتا ہے to accomplish or to fulfill or complete a task automatically اگر ہم نے کوئی task ہم بار بار ایک task کرتے ہیں ہم multiple steps اس کے اندر پر فارم کرنے پڑتے ہیں تو ہم کی کرتے ہیں ان multiple بناتے اور اس کو ہم نام دے دیتے میکرو کا تو یہ ہمارے کام کو automize کر دیں پھر ہمیں وہ سارے steps perform کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے صرف ایک button click کرنا یا ایک combination of keys press کرنا ہمارا سارا کام ہو جائے گا تو یہ آپ کو بات اچھے طریقے کب سمجھ ایفیشنسی automates repetitive tasks saving time اس سے ہمارے repetition والے tasks ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ automize ہو جاتے ہیں وہ خود بخود ہوتے ہیں اور اس سے ہمارا وقت بچ جاتا ہے یہ benefits میں آپ کو بات میں سمجھاتا ہوں پہلے میں آپ لوگوں کو جو میکرو میں نے کہا ہے میں بنا کے دکھاتا ہوں پھر آپ benefits بتاؤں گا تو آپ بات زیادہ اچھے دری کے سمجھ آئے گی اس طرح ساری میں آئی مار ہوں گا اور آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آنی سو لیٹ اس start the work ونڈو آر کرتے ہیں ونڈو ورڈ لکھتے ہیں انٹر پریس کرتے ہیں ہمارا جو مائکرو سو ورڈ ہے وہ لانچ ہو جائے گا اس کی ونڈو ہمارے سامنے آئے گی ہم یہاں سے چلے جائیں گے بلینک ڈاکومنٹ کے اوپر حضور والا اب میں آپ لوگوں کو یہاں پر سلپ بنا کے دکھاؤں گا اور بھی چیزیں آپ کر کے دکھاؤں گا فارمیٹنگ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ آٹومائز کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پہ فرسٹ افال میں آپ کو ایک بل سلپ بنانے کا طریقہ سکھاتا ہوں مثال کے طور پر یہاں پہ ہمارے پاس ایک بیکری ہے اور وہاں پہ کام کرتے ہیں تو مجھے بلز بنانے بڑھ دے ہیں اور مسلسل جب بھی بل بناتا ہو تو مجھے ہر روز جا کے کچھ دیٹا جو ہے وہ ٹائپ کرنا پڑتا ہے تو میں کرتا ہوں جو میں دیٹا ہر روز جا کے ٹائپ کرتا ہوں اس کی میں میکرو تیار کر لیتا اور سنگل کلک آو بٹن سے یا کی پریس میں وہ سارا دیٹا رائٹ کروان لیتا ہوں تو چلی یہ پہلے میں آپ بنا کر دکھاتا ہوں ہم یہاں سے جاتے ہیں فائل پہ اور انفو پہ کلوز کرتے ہیں اور جو سارے فیچرز ہیں ہم درہ آن کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں فرسٹ آف آل تو ہم جو بعد اگر آپ اس کا ایڈریس ڈالنا چاہیں تو آپ ایڈریس ڈال دیں یہاں پہ دے دیں موڈل یہ میں یہاں پہ انٹر کر گئی تو یہ جو میں نے اپنے پاس آٹو ٹیکس کے اندر سیو کیا تو یہاں پہ یہ آٹو ٹیکس ملے گا اس کے اندر میں نے سیو کر دیے میں اپنے لیکچرز میں آپ کو سکھا چکا ہوں میں ایڈریس بھی دے دیا اب ایڈریس دینے کے بعد یہاں پہ فار ایڈنگ دیتا ہوں تو بس یہ ہم نے کر لیا اس کو ہم کرتے ہیں اگر اپنے ایڈنگ کا نام دینا دے نہیں دینا ہیڈنگ بنانا بنائے نہیں بنانا نہ بنائے لیکن میں ہوم کے اوپر جا کر یہاں پہ کر دیتا ہوں سنٹر آلائن اس کو سنٹر آلائن کرنے کے بعد اب ہم لوگ یہاں پہ جاتے ہیں نیچے اور اب ہم لیفٹ پہ چلے جائیں گے یہاں ہم ایک ٹیبل انسرٹ کرتے ہیں انسرٹ پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ جا کہ ہم ایک ٹیبل یہاں اس گریڈ لیوڈ سے بھی ہم ٹیبل انسرٹ کر سکتے ہیں یہ چھے کے چھے میتھڈ میں آپ لوگوں کو بڑے اچھے دریقے سکھا جگہوں بلکہ اندر ادھر والا پرائیس پرائیس ہوتی ہے اور اس کے ہوتی امید آپ لوگ بری بات یہاں تا کچھ دریقے دے سمجھ آ رہی ہے میں جیسے یہاں پہ کلک کروں گا تو کتنے سیلز آگے ایک دو تین چار اور پانچ یہاں پہ ہم ڈال دیں گے سیریل نمبر اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے تو یہاں پہ ڈال دیں گے نیم آف دا پروڈکٹ یا صرف نیم ڈال دیتا ہوں یہاں پہ پر یونیٹ ہم ایسے کرتے ہیں ماتھمیٹیشنز والے کام کرتے ہیں پر یونیٹ اور یہاں آگے جاتے ہیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں کونٹیٹی آف آئیٹمز ٹوٹل کونٹیٹی کتنی ہے کتنی پروڈکٹس پہ ڈائپ ریس کرتا ہوں تو یہ دیکھ اب یہاں پہ نیچے ہم میں کروں گا یہاں پہ سیریل نمبر ڈالوں گا یہاں پہ بات کی باتیں ہیں لیکن یہ شروع کام ہے یہ مجھے کرنا بڑھتا تو حضور ایک تو یہ آپ روزانہ چاہیں اور یہ ساری جو مزدوری یہ میں اس کو بھی سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد پھر میں آپ کو نیو ڈاکومنٹ بنا کے اس کے اندر میں آپ کو میکرو پریپیر کر کے دوں گا میں کرتا کیا ہوں پہ جاتا ہوں یہاں سے میں اپنا فولڈر کھلتا ہوں اور یہاں پہ ایک تو آپ اسے سیو میں اگر واپس بنانی ہو میں اس کو واپس یہاں سے کابی کروں گا تو مجھے ملٹیپل ٹائمز اس کو یوز کرنا ہو تو کہ میں کابی پیس کرتا رہوں گا نہیں میکرو اس کام میں ہماری ہی ہلپ کرتا ہمارے کام کو آٹومائز کر دیتا چلی آئیے ہم میکرو بناتے ہیں اس کی میں کنٹرول اینڈ کرتا ہوں اور سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور یہاں جا کے میں فائل کے اوپر کلک کرتا ہوں اور انفو پہ جا کے اس کو کنورٹ کرتا ہوں کمپیٹی بلیٹی موڈ سے جو لیٹس موڈ ہے اس کے اندر اور سارے فیچرز کرتا ہوں ہم سمجھ رہے تھے ویو ٹیپ کو ویو ٹیپ کے اندر ہم نے میکرو کو سمجھ نہ تھا یہ میں یہاں پہ بھی آپ کو دکھا چکا اور یہاں پہ بھی میکرو آپ کنے در آرہ رہا ہے جو ونڈو کا گروپ کمانڈ تا اس کے بعد آپ نے کرنا کہ اس کے ڈراب ڈون بٹن کے پر آپ جا کے کلک کر لیں یا آپ آلٹ پلس ایس ایٹ پریس کریں تو آپ میکرو کو ویو کر لیں گے یہاں آپ میکرو کو ویو کر سکتے ہیں کہ کتنی میکرو آپ کے پاس موجود ہیں یہاں بھی کوئی میکرو آپ پر کلک کرنا ہے اور مزہ کی باب بتاؤں وہ بندہ جس کو ویو بیسک جو ہے وہ لکھنی نہیں آتی اس کو کوڈنگ نہیں آتی ویو بیسک کے اندر وہ اپنی میکرو جو ہے اس کو ریکارڈ کرے آٹومیٹیکلی جتنے بھی وہ سٹیپ پر فارم کرے گا ان کا کوڈ ویو بیسک میں رائٹ ہو کے میکرو کے اندر سیو ہو جائے گا آپ کو سیو کرنے کی ضرورت ہی نہیں آٹومیٹیکلی کوڈ خود بخود لکھا جائے گا جن کو نہیں آتی وہ یہ کام یوز کر لیں جیسے جن لوگوں کو ویب سائٹ کی کوڈنگ آتی وہ ورڈ شروع ہو جائے گی حضور والا آپ نے میری بات کو سمجھ نہیں میکرو جو ہے یا تو آپ کسی بٹن کو کلک کر کر سکتے ہو یا آپ کوئی شورٹ کٹ بنا کے بھی میکرو کو اس شورٹ کٹ کو پریس کر 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 سکتے ہو تو میں آپ کو یہ بٹن سے بھی سمجھ گا بائٹ اور یہاں میں کہہ دیتا ہوں بل اور اب میں کی بورڈ کے پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ کیا پرابلم آئی ہے نیم کے اندر حضور والا ان والا پاسس نیم کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سپیس دی ہیں تو سپیس آلاؤڈ نہیں ہوتی ہو کرتے ہیں تو حضور والا اب ہم واپس یہاں پہ جائیں گے ویو میکرو کے اوپر کلک کریں گے میکرو بنی کوئی نہیں ہے امید آپ لوگ کے بات یہاں تا کچھے طریقے تھے سمجھ آری ہوگی میں اس کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں واپس یہاں پہ جاتا ریکارڈ میکرو کلک ٹمپلیٹ کے اندر اسے سیو کر دیں تو میں سب کے لیے یوز کروں گا اگر آپ نے اس کی ڈسکرپشن دینی ہے کہ کریئٹ دا بل جو ٹمپلیٹ ہے اسے کریئٹ کرے گی وہ آپ یہاں پہ ڈسکرپشن دے سکتے ہیں میں یہاں پہ تھوڑا بہت آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں ڈیٹیلز آف بل ٹمپلیٹ یہ میں لکھ دیا لکھنے کے بعد میں اوکے کرتا ہوں یا میں یہاں جا کے کی بورڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ یہ بٹن دیکھے بلنک آ رہا ہے اگر آپ نے اس قصہ پہلے سے کچھ کیس کی ہو وہ یہاں پہ آ جائیں گی امید آپ نے بات یہاں تک جائے سمجھ آئی ہوگی یہاں دیکھیں کٹیگری یہاں نہیں ہے تو اگر آپ نے پہلے سے کی آپ کی میکروب بنی ہوئی یہاں پہ یہاں آئے گی اب ہم نے کوئی کی اس کی نہیں کی یہاں کپی مطلب ہم کپی کرنے کے یہ کی یوز کرتے ہیں فہ لہذا جو پہلے سے بائی ڈیفالٹ ورڈ نے جو کی اس کی ہوئی ہیں کسی ایکشن کو آپ کی یہاں پہ یوز نہیں کر سکتے میں اس کو بیک سپیس دیتا ہوں واپس یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں جا کے میں سپل اے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ شو آل ہیڈنگز تو یہ پہلے سے جو ہے تو میں اس کو بھی یہاں سے ریموو کرتا ہوں کنٹرول شفٹ آلٹ اور میں اے کرتا ہوں کنٹرول شفٹ اور اے میں نے کیا یہ آرہا آن آسائن یہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں بھی اس کو ریموو کرتا ہوں آسان سے کی کنٹرول شفٹ اور بی کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بولڈ کے لئے ہے کنٹرول شفٹ بی تو یہ بھی میں یوز نہیں کر سکتا میں کرتا ہوں آلٹ شفٹ کنٹرول اور اس کے ساتھ اگر میں بی کو پریس کرتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں اسائنڈ ہے تو میں نے بل بنانا تو میں نے یہ والی کی اس کے لئے چوز کر لی اب میں کرتا ہوں اس کو اسائنڈ کرتا ہوں یہاں اسائنڈ کے پر کلک کروں گا یہ کی اسائنڈ ہو جائے یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ کی گروپ آف کمانڈ جو آپ کو ریبن نظر آتا اور ٹیبز نظر آتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنے موس سے کلک کرنا تو وہ ریکارڈ ہوگا اور یہاں پہ آپ نے کی بورڈ سے جو آپ کی پریس کریں گے وہ ریکارڈ ہوگی اگر آپ نے یہاں پر اپنے موس سے کچھ کلک کیا تو وہ ریکارڈ نہیں ہوگا اس چیز کو اپنے ذہن میں جاتا ہوں اور یہاں سے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں مائجیسٹی بائٹ یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے آگے ہم لوگ کرتے ہیں نیچے جاتے ہیں انٹر پریس کر گے اور یہاں پہ ہم اس کا ڈریس لکھ دیتے ہیں موڈل سپیس دیتے ہیں تان اور پھر یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہیں اسلام آباد یہ میں لکھا انٹر پریس کرتا ہوں نیچے آ جاؤں گا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بل یا سیلز بل بھی ڈال سکتے ہیں بل میں لکھ سنٹر آلائن کروں گا امید آپ لوگ کہ میری بات یہاں تک اچھے طریقے تتمہ جاری ہوگی جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا یہ ریکارڈ ہوگا یہ میں کلک کیا یہ سنٹر آلائن ہوگیا اب اس کے بعد میں اپنی جو رائٹ کی اس کو پریس کرتا ہوں میں لیفٹ آلائن ہوگیا اب میں جاتا ہوں انسٹ پہ یہاں سے ٹیبل لے اڑ گئے اوپر سب سے پہلے سیریل نمبر پھر کون آئے گا یہاں پہ پھر آئے گا نیم پھر آئے گا پھر کونٹیٹی اور پھر ٹوٹل بل آئے گا امید آپ لوگ کے بات یہاں تک اچھے طریقے سمجھ آ رہی ہے میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا ٹیبل انسٹ ہو گیا یہاں انسٹ کرنے کے بعد ہم یہاں ٹائپ کریں گے سیریل سپیس دیں گے اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے نمبر اور ڈال ڈالیں گے اب آپ نے اپنے مووس سے یہاں پہ کلک نہیں کرنا آرگز کلک نہیں کرنا یہ ریکارڈ نہیں ہوگا پلیز میری بات کو سمجھئے گا اب آپ نے ٹیب کی پریس کرنی اور اگرے سیل میں آنا اب یہ ریکارڈ ہو گیا یہاں پہ ہم لکھیں گے نیم آف پروڈکٹ اس کے بعد پھر ہم ٹیب کی کو پریس کریں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے پرائیس پر یونٹ جو آپ نے ٹائپنگ کرنی ہے وہاں پہ آپ نے یہاں پہ پر یونٹ ڈال دیا اس کے بعد اب ہم یہاں سے آگے جاتے ہیں پھر ہم ٹیب کی پریس کرتے ہیں آگے وزہ سیل میں چلے جاتے ہیں اور یہاں جا یہاں میں نے ٹیب پریس کیا رو ایڈ ہوگی اب ہم جائیں گے واپس یہاں سے ویو کے اوپر میکرو کے دراب ڈال مٹن کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے سٹاپ کر دیں پاس نہیں کریں پاس کریں سٹاپ ہو جائے پھر ہمیں سٹارٹ کرنا پڑے گا تو یہ میں سٹاپ ریکارڈنگ تو ہماری ریکارڈنگ سٹاپ ہوگی یہ میکرو ریکارڈ ہو چکی ہے دیکھیں یہ ہماری میکرو ریکارڈ ہو چکی ہے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈیٹ کے اوپر کلک کریں یہ سارا اس کا کوڈ یہاں بھی آ رہا یہ دیکھیں سیلیکشن ٹائپ ٹیکسٹ کیوئے دیکھیں یہ میکرو کا نیم لکھا ہوا امید آپ لگوں کو میری بات یہاں تک کچھ دریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی یہ 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 سیلیکشن کی پھر سیلیکشن ٹائپ پیلگراف پھر سیلیکشن ٹائپ کیا ہم نے ایڈریس ٹائپ کیا پھر سیلیکشن ٹائپ ہم نے یہ انٹرپریس کی ہم سیلیکشن اب آپ کو کمانڈ بھی سمجھ آ رہی ہوں گی پھر میں انٹرپریس کر کے بلک تھا اور پھر اس کے بعد میں نے کیا یہاں پھر میں اوپر جا کے میں سیلیکشن کی تھی اور اس کے بعد میں اس کی الائنمنٹ کی دی سنٹر میں یہ سارا کچھ یہاں کچھ یہاں پہ ریکارڈ ہوا اس کے بعد یہ دیکھیں سارا کچھ اوٹو فل آ رہا جی امید آپ لوگ کا میری بات یہاں تک اچھے طریقے دی تمہیں جاری ہوگی اور آپ لوگ اس کو انجائی بھی کر رہے ہوں گے یہ دیکھیں میرے سیلز کے نیمز لکھے وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں نیم لکھا اسی طرح یہ دیکھیں سارا کچھ یہاں پہ ٹوٹل بھی لکھا ٹوٹل لکھا ٹوٹل لکھی ٹرائس پر یونٹ لکھی نیم لکھا سیریل نمبر لکھا سارا کچھ میکرو کے اندر کیا ہو چکا ریکارڈ ہو چکا اندفارم آف کوڈنگ امید آپ لوگ کو میری بات یہاں در کچھ طریقے سمجھ آئی ہوگی اب میں اس کو یہاں سے کرتا ہوں پلوس سو حضرے والا میں نے آپ لوگوں کو میکرو بڑے ہی اچھے طریقے تھے سمجھا ڈالی کہ ہم اب اس میکرو کو کیسے یوز کریں گے آلٹ شفٹ کنٹرول پلس بی ہم پریس کریں گے سارا کا سارا کوڈ ہمیں انسرٹ کر دے دے گی اس کی ڈیٹیل آرہی ہے امید آپ لوگ میری بات کو یہاں دکھ اچھے دریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے اب آپ ساری بات اچھے دریقے سمجھ بھی آ رہی ہوں گی اب آپ نے اس کو رن کر نا یا تو آ کے آ پر کلک رہے یا پس جو کی ہے اس کو پریس کریں کوڈ یہاں پہ جو میں نے لکھا تھا وہ سارا یہاں پہ insert ہو جائے گا میں یہاں پہ سیریل نمبر دوں گا آگے جاؤں گا پروڈک کا نیم لکھوں گا پرائس لکھوں گا اور ٹیبلز کے اندر میں نے آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا کہ لوگ ایک میکرو جو تھا وہ آپ لوگ کو جنریٹ کرنا سکھا دیا اب میں آپ کو دیرا یہاں بھی لے گیا آتا ہوں اپنی سلائیڈ کے اوپر میکرو جو ہیں وہ ایفیشنٹ ہوتی ہیں ان کی ایفیشنسی کیا ایفیشنسی تاسک سیویگ بار بار بناتے ہیں تو جو ریپیٹیشن میں ہم کام کر رہے ہیں اب یہ والا کام ہم نے ریپیٹیڈ لی کرنا تھا تو جو ریپیٹیڈ لی ہم کام کر رہے ہیں اس میں کوئی لاجک نہیں یوز ہو رہی ہم چاہتے ہیں مجیسٹی بائیٹ لکھا ہے یہ چیزیں لکھیں جائیں بات میں ہم یہاں پر دیٹا انسٹ کریں جو کہ پر یہ بھی لٹ ہے تو ہمیں حضور والا یہاں پہ آپ سیلز بھی ڈال سکتے ہیں آپ کانٹنٹ کنٹرول آپ یوز کریں وہ بھی آپ کر سکتا بٹ فیلال میں نے آپ سیمپل سا ٹمپلیٹ آپ کو بنا کے دے دیا آپ کو بار بار یہ سارا کچھ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آپ کے ٹاسک ہوتے ہیں آپ انہیں آٹومیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو کوڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کانسیسٹینسی اب ایک دفعہ میں نمی ٹائپ کیا ہو سکتا ہے مجیسٹی بیٹ جو ہے وہ یہ کر دوں پھر میں مالٹ لکھو اسلام امک لکھو اسلام آم لیکن جب ہم میکروز کو یوں کر کے سارے سٹیپ کو ریکار کر لیتے ہیں اور ان کی کوڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ کا کرتا ہے کہ انشور کرتا ہے تاسک پروفارم دا سیم وی ایو جیسا بل سب کو ملے گا کسی کے بل میں کوئی فرق نہیں ہوگا سی ریڈیو دا لائکلی وڈ آف یومین ایررز اگر میں دوبارہ اسے میں نہیں کا سپیلنگ کی غلط کر دوں پروز پر یونیٹ میں یہاں پہ سہی نہ لکھوں کونٹیٹی میں سپیلنگ مسٹیک کر دوں تو مسٹیک سے بھی انسان بچ جاتا ہے اور دیکھیں یہ میں نے یہ سپیلنگ کونٹ کرتا ہوں دون سی کرتا کی میرے پاس یہ سی یا میں دو کھ آتا ہوں یا میں بنایا دیتا ہوں دون سی کرتا ہوں اور سی ملی یہ دیکھیں میں یہ ٹمپلیٹ سی کیا دا مجیسٹی بیڈ بیل کا تو میں یہ نیچے آتا ہوں یہ آکے میں کنٹرول شیفٹ آلٹ اور بی برس کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کے نیچے پھر ایک بیل insert ہو گیا امید آولوں کے میری بات یہ در سمجھ آ رہی ہوگی کنٹرول z کرتا ہوں یہ دیکھیں سارا کچھ آٹومائز انداز میں یہاں پہ insert ہوا تھا سارے steps پر فارم ہوئے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا تو میں اس کو بھی close کرتا ہوں اور میں یہاں پہ window آر کر دوبارہ سے window کو launch کرتا Microsoft جو word ہے ونڈو آر کیا ونڈو لکھ ونڈو 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 ایک نیا document open ہوگا اس کے اندر ہم لوگ بڑا آسانی سے insert کر سکتے اچھا آپ key press کر 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 یا آپ یہ دیکھیں ہم نے launch کر لیا اس اور یہاں جا کے آپ کمپیٹیبلیٹی موڈ کو آف کروں گا یہاں میں گیا اور میں نے اس کو convert کیا اور OK کر دیا ہم جائیں گے view کے اوپر macro اور view macro اور shift جو میں نے آپ کو shortcut کی بتائی دی control shift alt و will insert ہو جائے سارا کام جو آپ نے کر رہا تھا وہ آپ کمپیوٹر کر رہے تو یہ benefits ہیں آپ اپنے کام کو اٹومائز کر سکتے ہیں امید آپ لوگوں کے بات یہاں دکھ اچھے طریقے سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ لوگ نے کیا ہوگا جو macro آپ نے چلانی ہے آپ اس macro کو چلا سکتے ہیں سمیلرلی یہاں پر دیکھیں ایڈیٹ کا button ہے تو آپ ایڈیٹ کے button کے پر کلک کریں گے آپ کو کو پہلے دکھا چکا ہوں اس کو یہاں جاتے ہیں اور واپس macro جاتے فارم ہوگئے نئی macro آپ نے بنانی create button کلک کریں آپ کی نئی macro بننا شروع ہو جائے گی اپنے اس کو delete کرنے organizer ہے اس کے پر کلک کریں واپس یہاں پر آ جائیں گے اور اگر آپ کے ایک document کے ایک macro ہے اب اس کو دوسرے document کے کرنا چاہتے copy کرنا امید آپ لوگ کو میری بات یہاں تک کچھ طریقے سے سمجھ آ چکی ہے macro کیونکہ میں آپ کو اس time نہیں سمجھ آ دی ہیں تو آپ یہاں سے اپنی file choose کریں اور یہاں سے macros copy کر سکتے ایک اگر اگر فار ری اپنے document level کے اوپر بلڈ بلڈ سے سمجھا دیا امید آپ لوگ کو میری بات یہاں تک اچھے طریقے سے تمش آئی ہوگی اور آپ لوگ نے اس کو enjoy بھی کیا ہوگا so this is how ہم اس macro کو use کر سکتے ہیں یہاں سے run کے button پر کلک کر کے یا پھر ہم لوگ shortcut جو کی ہم نے بنائی تھی اس کو ہم لوگ نے use کر نا اور ہم نے اس macro کو run کر لینا امید ہے اب لوگ نے میری بات کو اچھے طریقے تمپلیٹ تھا آٹومیٹ جنریٹ ہو کے پاس آگیا اور یہاں پہ جو insert کر سکتے ہیں so this is how ہم لوگ کس طرح macro record کر کے ایک macro بنا سکتے ہیں اور بغیر coding جانے جو ہمارے پاس basic ہے جس کے coding جانے بغیر ہم لوگ کس طرح کس طرح جو ہیں وہ macros prepare کر سکتے ہیں یہاں پہ کی features are macros can automate complex or repetitive task for example you can create a macro to format the document انجی تو میں نے یہاں پہ document کے اندر آپ کو جو ہے وہ content insert کرنا بھی سکھا اور ہم nے formatting بھی کی ہے آپ اس کا color change کرتے تو color بھی لیشنز تو جو features آپ ورڈ کے اندر available نہیں ہیں اور آپ اس طرح کے کام کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ recording کروا سکتے اور دوسرا آپ جو ورڈ کے features ہیں آپ ان کو virtually control کر سکتے by using the VBA key features میں recording macro اب آپ کو VBA نہیں آتی Visual basic آپ نہیں آتی تو اب یہاں پہ جائیں یہ دیکھیں اب macro record کریں Visual basic code خود بخود لکھا جائے گا word provides a feature to record macros when you record a macro word translates your actions into VBA code خود بخود translate کر دے گا you can run later this is particularly useful for user who are not familiar with VBA programming running macros once جب آپ نے create کر لی ہے macro تو once created macros can be run at any time to perform the recorded or coded tasks جو آپ نے coded task بنائے ہیں using the VBA in the form of macros تو جب وہ بن جاتی ہے آپ اسے کبھی بھی run کر سکتے ہیں macros can be run from macros dialogue box macro dialogue box سے بھی رن کر سکتے ہیں custom button سے بھی on the ribbon keyboard shortcut سے بھی میں نے بھی آپ کو keyboard shortcut run کرنا سکھایا اور جو macro dialogue box ہے اس سے میں نے آپ کو run کرنا سکھایا میں نے button اب تک آپ کو بنانا نہیں سکھا دوں گا common uses text form layout میں میں یہ ہم نے document layout data entry ہم کروانی ہے وہ کروا سکتے جو کہ Excel میں بڑی detail میں پڑھیں complex قسم calculations جن کے functions آپ کو Excel میں available نہیں وہ بھی ہم discover کر سکتے ہیں جو کہ error free report generation multiple آپ کے پاس data موجود from different sources آپ وہاں compile کمپائل کر report generate جو کمپلیکس ورک ہے تو وہاں پہ بھی ہم نوکہ کریں گے جو بنتی ہیں using the vb so یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دی ان کے کیا common uses ہیں ان کے کیا ہیں بنتی کیسے ہیں حضور والا کچھ اور چیزیں میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں ہم لوگ کچھ ٹیکس جو ہم اسے insert کر لیتے ہیں اور اگر ہم اس کے فارمیٹنگ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں امید آپ لوگ کے بات یہاں تک کچھ طریقے سے سمجھ آرہی ہے یہ ہم نے یہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو name لکھا ہوا اس کے بعد ایک آئے اور اس کے نیچے underscores کے ذریعے سے ایک لائن بنی ہوئی ہے یہ فارمیٹنگ ہے دوسرا کیا ہے جیسے ہی میں اس کو insert کروں یہ اس کے شروع میں آ جائے جیسے یہاں پہ میں کلک کر کے اپنا جو میکرو ہے اسے رن کروں تو سارا کام ہو جائے میں آپ کر کے چک کرواتوں میں کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد space دے کے کائپن لگانا چاہتا ہوں پھر نیکس لائن میں جا گئے یہاں میں underscores کے ذریعے سے ایک لائن بنانا چاہتا ہوں یہاں تک ایسے میں یہ موو کرتا ہوں یہاں موو کرنے کے بعد میں view پہ جاتا ہوں view پہ جانے کے بعد میں یہاں پہ بٹن کے ذریعے سے آپ کو میکرو بنا کے دکھاؤں وہاں پہ مجھے لیا کہ یہاں پہ آپ بنا لیں آپ کسٹمائز ریبن کے بھر بھی جا سکتے ہیں ریبن کے اندر آپ جا کے view کے اندر بھی بٹن آپ بنا سکتے ہیں جہاں پہ بھی بٹن بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بٹن موجود ہے اس کے پر کلک کریں اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو یہاں پہ موجود کروا دیں یہ یہاں پہ آگیا اب اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور موڈیفائی کے اوپر بٹن آپ لوگوں نے چوز کر لینا ہے یہاں تک سمجھ آرہی ہے یہاں سے آپ نے کلک کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ بٹن کا آئیکن ہے وہ آ چکا ہے میں یہاں سے اوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بٹن آپ دیکھنا شروع ہو گیا اور میکرو جو ہے وہ ریکارڈنگ اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے میں بلکل شروع میں اپنا کرسر رکھا ہوا تھا ایک سپیس دیتا ہوں مائنس کا سمبل ڈالتا ہوں ایک سپیس دیتا ہوں اور انٹر پریس کرتا ہوں شرط دبا کے مائنس کا سمبل میں انسرٹ کرتے 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 یہاں پر لائن بناتا ہوں نیچے آتا ہوں اور ہوم کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ میں میکرو بنالی ہے یہ سارا کام میں کی بورڈ کے دریئے سے کی لوگ اس کو اچھے طریقے س انڈر سٹینڈ بھی کر رہے ہیں پھر دوبارہ وہی کام ہو گیا تو اس طرح ہم لوگ فارمیٹنگ یا کونٹنٹ انسرشن جو ہے اس کے لیے میکرو ہم پریپیر کر سکتے ہیں اور یہ بٹن سے بھی ہم چلا سکتے ہیں یہاں جائیں گے ویو میکرو کے پر کلک کریں گے تو یہ میکرو ہے اس کے پر کلک کر 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 چل جائے گی امید ہے آپ لوگ نے اس کو کیا ہوگا تو یہ تھا جی ہم لوگ میکرو کیسے بنا سکتے ہیں اور انہیں کیسے یوز کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس ہم چلتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر اور یہاں جا کے میں فرسٹ اف آل تو ان کو کلوز کرتا ہوں یہاں پہ جا کے میں ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن کر لیتا ہوں جس کے اندر میں پہلے سے کچھ جو کونٹنٹ ہے وہ سیف کیا ہوا ہو مثال کے دور پر میں کونٹنٹ موجود ہے اس کے بارے میں آپ کو انفو دوں گا یہ نظر نہیں آرہا نظر کیسے لانا ویو کے اوپر جانا اور ویو کے جانے کے بعد ہم نے آؤٹلائن کے اوپر جانا ہے سارا کچھ سو حضر والا یہاں پہ ہی ہمیں ایک ڈائلاغ باکس جو اس کے اندر بتا گا ان کے بغیر اسے ایکسپینڈ کر ڈالے گا فیلح میں نے آپ کو اصل میں جو چیزیں ہم 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 یہاں پہ لنک کر سکتے ہیں لنک کرنے کا طریقہ میں سارے آپ کو سمجھائے ہوں ہیں شو ڈاکومنٹ کے اوپر جاتے ہیں کلیپس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیوڈ تھا یہ شو ہو رہا باقی جو ہیں ان کے لنک جو ہیں وہ ڈراؤ ہو گئے واپس آپ یہاں سے جا کے یہاں پہ ان کو انسرٹ کر سکتے ہیں کوئی کیا ٹیگس یوز کی ہیں نہیں کی کومنٹ ہیں نہیں ہیں سیمیلرلی لاس موڈیفائی کب ہوئی بنائی کب گئی موڈیفکیشن کب ہوئی لاس پرنٹ کب ہوئی پرنٹ میں نے کوئی نہیں کی اس کا آرثر کونز ہے اور لاس کس نے اس کو موڈیفائی کی ہے اور شو آل پروپرٹیز تو آپ اس کے پر کلک کریں آپ کو ساری کی ساری انفارمیشن یہ یہاں پر شو کروائے گا امید آپ لوگ کو میری بات یہاں تک اچھے دریقے سمجھ آرہی ہیں تو یہ آپ کو دیکھنے کے لیے آپ صرف فائل پر کلک کر دیں امید آپ لوگ نے میری اس بات اچھے یہ لیکچر جو کہ ہمارا لاس لیکچر تھا اس کو میں کلوز کرنے کی طرف جا رہا ہوں لیکن جاتے جاتے آپ لوگ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں میکروز کا وہ ہی ہے ریکارڈ میکرو سیکیورٹی میکروز تو آپ اس کے اندر جب جائیں گے نا تو یہاں پر یہ آپ نے اسی کو دیسیبل آل میکروز وید نوٹیفیکیشن یا دیسیبل آل میکروز ویدھوڑ نوٹیفیکیشن آپ کریں گے تو جو آپ کے کام کی میکروز ہوگی یہ ان کو بھی آف کر دے گا اگر کسی ڈاکومنٹ کے اندر میکرو لگی ہوئی ہے تو آپ سے پوچھے بغیر ہی ان کو آپ کر دے گا فالہ سیکیورٹی کے اندر آپ لوگوں نے اس کو چوز کر نوٹیفیکیشن دے کہ انہیں ڈیسیبل کرے مطلب یہ کسی آترائیز جو بندہ اس کی طرف چاہوں تو آپ انہیں رن کریں باقیوں کو رن نہ کریں تو یہ کبھی بھی آپ نے نہیں کرنا آپ نے اس کو اسے کے ساتھ آج کا لیکچر ہم کلوز کرتے ہیں ملیں گے نیکس لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات